موسیقی زندگی میں بڑے بڑے اہم کردار ہوتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ہم انہی کے میار سے زندہ ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ایک پل بھی نہیں جیا جا سکتا اچانک وہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اور ہم تاریخی میں آنکھڑے ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے ہم وقت سے سمجھوتا کرتے ہیں وہ کردار صرف ایک یاد کی حیثیت سے رہ جاتے ہیں اور بس دادا ابو تو اس وقت چلے گئے تھے جب مکمل ہوش قائم نہیں ہوئے تھے دادی کی موت کی سنسنی طویل عرصہ محسوس کی تھی پھوپی اور پھوپا کی موت ایک دلدوز حادثہ تھی پھوپا جی بڑے خوش مزاج اور لطیفہ گو تھے ہر وقت ہساتے رہتے تھے کہتے تھے کہ سونی بے وقوف تھی جو مہیوال جیسے نکم میں سے عشق کرتی تھی اگر میری دور میں پیدا ہوتی تو میں اسے لے کر سویزل لین میں آماد ہو جاتا یہ سب چلے گئے تھے سب سے زیادہ غمنات جدائی ابو کی تھی ان کی زندگی میں کبھی کسی دوست کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی وہ میرے بہترین دوست تھے ان کے بغیر میں سونا سونا ہو گیا تھا بڑوں نے مجھ پر ذمہ داریاں نہیں پڑھنے دی تھی تایا چچا اور پھوپیاں اپنے حصے الگ کر چکے تھے ان کی مالی حیثیت کیا تھی میں نہیں جانتا تھا لیکن ہماری زمینیں اور باغات سب سے زیادہ تھے اور آمدنی زبردست تھی عظمت صاحب اپنی زندگی میں سارے حسابات خود رکھتے تھے زمینوں کے دورے کرتے تھے ان کے رکوانوں سے میٹنگیں کرتے تھے اور سب سے زیادہ ترقی ہم نے کی تھی لیکن وہ اچانک سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کی علمناک موت کی پرسرار عوامل کی سہر سے آزاد ہو کر تایا بو بڑی کوپی اور منجلے چچا نے ہمارے کاروبار اور زمینوں اور باغوں پر توجہ کی یہ سب کچھ میرا تھا اور میں اس کا بلا شرکت غیر مالک تھا ہماری سب سے چھوٹے چچا کچھ غلط آدمی تھے دولت اور جائداد میں انہیں بھی پورا حصہ ملہ تھا جن میں انہوں نے اپنے دولت دونوں خاتوں سے لٹائی تھی اور قلاش ہو گئے تھے دولت ختم کرنے کے بعد انہیں ہونش آئے تھا اور انہیں برائیوں سے پاوہ کرنی تھی دادی امبہ نے اپنے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ ان کی بھی شادی ہو جائے مگر وہ کسی قیمت پر تیار نہیں ہوئے تھے اور اپنی رنگ رلیوں میں مصروف رہتے تھے وہ دادا جان کے مزاج والے نہیں تھے دادا جان تو بزرگ تھے اور ڈنکی کی چوٹ پر مرائیاں کرتے تھے لیکن چھوٹے چچا چوری چھپے آوار بھی کرتے تھے غرضی کہ اپنا سب کچھ لٹا کے وہ بھائیوں کے رحم و کرم پر آ پڑے تھے اور وہ مولوی صاحب بن گئے تھے عبادت کرتے تھے بشانی پر محراب کا نشان پڑ گیا تھا خلقی داڑھی رکھنی تھی ان کی ضرورتیں دوسروں سے پوری ہوتی تھی تایا ابو نے امی سے کہا منجلی دھلن کر تم پسند کرو تو تمہارے کاروبار کی ذمہ داری فرید خان کو دے دی جائے وہ بیکار بھی ہے اور اب جیسا کہ تم سب کو معلوم ہے کہ کافی صدر گیا ہے اس کے لیے ایک معافضہ مقرر کر دیا جائے جس سے اس کی کفالت بھی ہو جائے گی مفتنوں سے کچھ دینا سب کو ہی برا لگتا ہے کچھ کرے گا تو کچھ دینا برا نہیں لگے گا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں بڑے بھائی آپ ہمارے بڑے ہیں اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو کسی انکار کی جورت ہو سکتی ہے امی نے کہا نہیں دولن بیٹی تمہاری منظوری ضروری ہے آپ جیسا مناسب سمجھیں ٹھیک ہے ہم بھی نظر رکھیں گے ما شاء اللہ شروع بڑے ہو جائیں گے تو سب سنبھال لیں گے ابھی انہیں تعلیم پوری کرنے دی جائے جو آپ پسند کریں تایا ابو نے سمجھداری سے کام لیا اور تھوڑی تھوڑی ذمہ داری چھوٹے چچا پر ٹالنی شروع کر دی اس بات کا تذکرہ کرنے کی وجہ خاص ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں ابو کے انتقال کو دیکھتے ہی دیکھتے برس بیٹ گیا بڑی فوپی نے امنی سے کہا زیبی بھابی اگلے منگل کو بھائیہ کی جدائی کا ایک سال پورا ہو جائے گا ہاں میں جانتی ہوں بھرسی کے بارے میں کیا خیال ہے کرنی ہے بھابی جی میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ کو سلامت رکھے اللہ ساری ذمہ داری تو آپ نے سنبھال رکھی ہے تایا ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے غرض یہ کہ سب کو اطلاع بھیجوا دی گئی اور مہمان آنے شروع ہو گئے منگل کا دن مقرر ہو گیا حویلی بہت بڑی تھی کتنے ہی مہمان آ جائیں ان کے قیام پر مسئلہ نہیں تھا برسی کی تیاریاں ضرور شور سے ہونے لگی ہر طرح کا انتظام کیا جانے لگا پیر کی رات تھی میں بھی تایا ابو کے ساتھ سارے کاموں میں شریک تھا دن بھر میں نے ہر طرح کی بھاگ دور کی تھی اس لئے خوب تھک گیا تھا تھکن کے بعد نین گہری آتی ہے میں گہری نین میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے بدل میں زلزلہ سا گیا کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر سور سے ہلایا تھا میری آنکھ کھل گئی لیکن ذہن پوری طرح نہیں جا گا پہلے تو میں یہی سمجھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں لیکن دوسری بار پہلے سے بھی زیادہ زور سے پاؤں مرایا گیا تو اب سوتے رہنے کا سوال ہی نہیں تھا میری آنکھیں پوری کھل گئیں اور میرے موں سے نکلا کون اٹھو چھوٹے مہاراج ایک سرگوشی سنائی دی کہ کون میں خوف زدہ ہو گیا میں نے سینے پر ہاتھ مار کر تاویز کو محسوس کرنے کی کوشش کی پھر ایک دم ڈھارسی ہو گئی تاویز موجود تھا کون ہے اس بار میں نے کسی حد تک مضبوط لہجے میں کہا زور سے آواز نہ نکالو میرے ساتھ آؤ سرگوشی دوبارہ اُبھری میں نے ایک دھنگلے سے سائے کو دیکھا بس ایک ملگجہ سا حیولہ تھا جو میرے بستر سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا پھر میں نے گردن گھما کر امی کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر میری طرف سے کروڑ بدل کر اور دیوار کی طرف مو کر کے گہری نیند سو رہی تھی حویلی میں جس قدر پرسرار واقعات ہوتے رہتے تھے اور جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی رہتی تھی اس سے میرے دل سے اسی فیصد خوف نکل گیا تھا میں نو عمر تھا خوف تو انسانی فطرت کا حصہ ہوتا ہے یہ بات نہیں کہ میرے دل سے خوف کو گزر ہی نہیں تھا لیکن اتنی شدت سے نہیں اور پھر محبوب الہی صاحب کا تعویز یوں لگتا تھا جیسے کوئی طاقتور محافظ میرے ساتھ ہو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تب ہی وہی سرگوشی اُبھری جوتی مت پہنو میرے پیچھے آؤ کیا؟ میں نے سوال کیا آ جاؤ چھوٹے مہاراج آ جاؤ میں تمہاری دوست ہوں سرگوشی نے کہا اور مدھم حیولہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اب میرے ہواس پوری طرح جاگ گئے تھے چنانچہ میں دبے پاؤں دروازے سے باہر نکل آیا باہر مدھم سی روشنی تھی اور اس میں سایہ کسی قدر صاف انظر آ رہا تھا وہ سلک کے سفید لبادے میں ملبوس تھا لبادہ سر سے پاؤں تک تھا اور خوب ڈھیلر ڈھالا تھا سایہ پاؤں نہیں اٹھا رہا تھا اور یوں لبتا تھا جیسے وہ ہوا میں تیرتا آگے بڑھ رہا تھا تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ روشنی آ رہی تھی یہ چھوٹے چچا فرید خان کا کمرہ تھا اور روشنی اس کمرے کی کرکی سے آ رہی تھی سایہ وہاں رک گیا اور سرگوشی پھر اگلی اپنا خیال رکھنا چھوٹے مہاراج اندر دیکھو سایہ نے سرگوشی کی اور میری نظریں بے اختیار کرکی سے اندر اٹھ گئی اندر سے آوازیں آ رہی تھی یہی یہ پہلی حیرت کی بات تھی کیونکہ چھوٹے چچا اس کمرے میں اکیلی ہوتے تھے اس وقت ان کے پاس کون ہے میں نے غور سے دیکھا اور اسے پہچان لیا یہ کمانو تھا گجر گھارٹ کا بدنام ترین آدمی اس کے دین درم کا کوئی پتہ نہیں تھا چرسی موالی تھا چھوٹی موٹی چوریاں بھی کر لیتا تھا دو تین بار پولیس بھی پکڑ کر لی گئی تھی پتہ نہیں کیسے بچ کر آ جاتا تھا سب سے برا کام اس نے یہ کیا تھا کہ اپنے خوبصورت بیمی کو جوے میں ہار گیا تھا کمانو کو کئی بار فرید خان کے ساتھ نہیں کھا گیا تھا لیکن اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے میں نے پوری توجہ ان دونوں کی باتوں پر مرکوز کر دی رات کے سناٹے میں ان کی آواز میرے کانوں میں صاف آ رہی تھی تُو اتنا وہ دل کب سے ہو گیا ہے کمانو پہلے تو تُو بڑے سے بڑے کام کی حامی بھڑ لیتا تھا اشرف میں جان ہی کتنی ہے ایک منٹ میں ٹین ہو جائے گا وہ تو ٹھیک ہے ملکان جی ہم نے چوری چکاری کی ہے چھوٹے موٹی مارپیر بھی کی ہے پر کسی کی جان نہیں لی آج تک آپ کو پتہ نہیں پولیس بار کی کھال نکال لیتی ہے گدھا ہے تُو اصل بات ہی نہیں سمجھ رہا چچا نے کہا میرا نام لیا گیا تھا اس لئے میری کان کھڑے ہو گئے تھے میرے چچا کمالو کو میری جان لینے کیلئے اکسا رہی تھی اور کمالو ڈر رہا تھا اس کے علاوہ مجھے خاص طور سے یہ پرسرار سایہ جگا کر یہاں لیا تھا کہ میں اس سازش سے باخبر ہو جاؤں مگر ملکان جی کمالو نے کہا میں کہہ رہا تھا کہ تُو اصل بات نہیں سمجھ رہا اصل بات کیا اشرف کے راستے سے ہر جانے کے بعد کروڑوں روپے کی جائدار کا گھپ لیا جا سکتا ہے میں نے اس لئے پلان تیار کر لیا ہے تجھے بھی لاکھوں روپے دوں گا وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم کہہ رہے تھے بے وقوف کے بچے بک بک کیا جا رہا ہے میں نے تجھ پر کتنا بھروسہ کیا ہے تُو تو بالکل غیر متعلق آدمی ہے تجھ پر شبا کون کرے گا تجھے معلوم ہے کہ حویلی آسیبوں کے قبضے میں ہے ابباجی پھر بہن بہنوئی پھر امہ جی پھر بھائی صاحب سب کو بدروحوں نے مار دیا ہے اور پھر اشرف تو خاص طور سے ان کا نشانہ ہے کیونکہ ابباجی کا ہمشکل ہے تجھے بس اتنا کرنا پڑے گا کہ بھندہ اس کی گردن میں ڈال کر کھیج دیجیوں منٹوں میں کام ہو جائے گا سب یہی سمجھیں گے کہ اسے بھی دشمن روحوں نے مار دیا تیری طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا کل برسی کا ہنگامہ ہے تو اشرف کے بیچھے لگے رہنا اور جیسے ہی موقع ملے مگر ملکھانے جی بہت اگر مگر کر رہا ہے شاہ پیر کے مزار سے موکھیا کی بیوی کے گنگن چھیننے والے کے بارے میں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے پولیس ابھیدک اس کی تلاش میں ہے کم از کم تین سال کی سزا تو پکی ہے اور میرے پاس ثبوت موجود ہے تو جانتا ہے چچا جان کا لہجہ خطرناک ہو گیا ارے ارے ملکھانے جی آپ تو برا مان گئے ٹھیک ہے اب جیسا حکم کرو کمالو گھگیایا میں نے ایک تھنڈی سانس بھری گویا میرے قتل کی بات ہو رہی تھی میرے سگے چچا دولت کے لیے میری زندگی ختم کرنے کے در پہ ہیں مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ سب سے چھوٹے چچا تھے میں ان سے بہت محبت کرتا تھا میں نے ان سے اپنی زدے پوری کروائی تھی وہ چچا میری زندگی کے در پہ تھے کیوں آخر کیوں بڑی حیران کن بات تھی امی نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا تھا بلکہ میں نے اپنی کانوں سے سنا تھا امی کہتی تھی کہ فرید انہیں اشرف کی طرح پیارا ہے اور فرید چچا مجھے دولت کے لیے مروانا چاہتے تھے وہ کمالو سے مجھے قتل کرا کے الزام روحوں پر لگانا چاہتے تھے روحوں کا خیال آتے ہی مجھے اس پرسرار وجود کا خیال آیا جس نے مجھے یہاں تک پہنچا کر میری جان بچائی تھی اب میں اتنا ترحلوہ بھی نہیں تھا کہ اس سازش سے واقف ہو کر ان کا شکار بن جاؤں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کروں پہلے یہاں سے ہٹ جانا ضروری ہے چنانچہ میں نے وہ جگہ چھوڑ دی پہلے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے امی کو اس بارے میں بتاؤں لیکن امی بہت پریشان ہو جائیں گی پھر کیا کروں یہی ساری باتیں سوچتا ہوا اب میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا لیکن اندر قدم رکھ کر بری طرح چوک پڑا امی جاگ رہی تھی اور پلن پر پاؤں لٹکائے پریشانی کے عالم میں بیٹھیں دروازے کو دیکھ لی تھی ایک لمحے کے لیے میں سن رہ گیا اسی وقت امی کی آواز ابری اشرف جی امی تم ٹھیک ہو بلکل ٹھیک ہوں کہاں گئے ہوئے تھے باہر امی اس وقت جی کیوں دل گھبرا رہا تھا اور اور کیا بات ہے تبیر ٹھیک نہیں ہے کیا نہیں امی ابو یاد آ رہے تھے میں نے آخر کار داؤ مار دیا یہ ایسا جملہ تھا جس پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا امی افسردہ ہو گئی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے گلوگیر لہجے میں کہا تمہیں سنبھلنا ہوگا اشرف تم بے شک چھوٹے ہو لیکن تقدیر نے باپ کا سایہ تم سے چھین کر بہت ہی ذمیناریاں تم پر ڈال دی ہیں ہمارے بہت سے ہم درد ہیں سرپرست ہیں لیکن بیٹے اپنی بہنوں کے مستقبل کے ذمہ دار تم ہی ہو سب اپنے ہیں لیکن جور درد میرے اور تمہارے دل میں ہے وہ کسی کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا بیچاری امی میری باتوں میں آ گئی تھی چلو سو جاؤ کل بہت سے کام کرنی ہے امی نے مجھے چمکار کر کہا اور میری پیشانی کو پرسا دیا میں اپنے مستر پر لیٹ گیا مستر پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ امی مجھے سوتا سمجھ لی امی بھی لیٹ گئی لیکن مجھے بھلا نیند کہاں آ سکتی تھی میں جو کچھ سن کر اور دیکھ کر آ رہا تھا وہ بھلا مجھے سونے دیتا کمالوں نے مجھے قتل کرنے کا وعدہ کر لیا تھا اب وہ یہ کوشش کرے گا میں اپنے حفاظت کیلئے کیا کروں امی کو پوری کہانی سناؤں تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گی گھر میں کو حرام مجھ جائے گا تایہ ابو کو بتا دوں ان سے کیونکہ کمالوں کو پکڑوا کر ان کی زبان کھلوائیں لیکن یہاں بھی اقل راستہ رک رہی گی تایہ ابو کبھی اپنے بھائی پر الزام پسند نہیں کریں گے پھر کیا کرنا چاہیے اچانک ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا اور میری بدن میں سرد لہرے دور گئیں کمالوں کہیں اپنے کام کے لئے چلنا پڑا ہو اوہ یہ تو میں نے سنا ہی نہیں تھا کہ یہ کام کالوں کب کرنے والا ہے مجھے یوں لگا جیسے کمالوں میرے سرحانے کھڑا ہے میں خوف سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کی طرح دیکھنے لگا این اسی وقت کہیں دور ایک انتہائی دہشت ناک چیخ ہو گری اور میرا دل اچھل پڑا چیخ کے آواز بے شک بہت دور سے آئی تھی لیکن رات کے سناٹے میں اسے دور دور تک سنا گیا تھا حویلی میں یقینا دوسرے لوگ بھی جاگ گئے ہوں گے لیکن امی بھی جاگ گئی تھی انہوں نے گھبرا کر مجھے آواز دی اشرف جی امی جاگ رہے ہو جی جاگ گیا ہوں تم نے کوئی آواز سنی ہے ہاں کوئی چیخہ تھا خدا خیر کرے کیا کرے باہر چل کر دیکھیں امی کے لہجے میں خوف تھا اتنے میں باہر سے آوازیں آئیں حویلی والے جاگ کر باہر نکل آئے تھے تب امی بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی انہوں نے بولی آؤ باہر سب جاگ گئے ہیں میں امی کے ساتھ باہر آ گیا سب ہی جاگ گئے تھے باہر سے آنے والے بھی ان میں شامل تھے ٹوچے اور لالٹین نیلی گئیں تھیں اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا کون چیخہ تھا سب کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں تھیں لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ پون چیخہ ہے حویلی کے عدرونی حصوں کے بعد بیرونی حصے کا جائزہ لیا گیا لیکن کچھ پتا نہیں چل سکا اللہ کے فضل سے سب لوگ نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ چیخ ہم میں سے کسی کی نہیں تھی تاہی ابو نے کہا آئیے واپس چلیں منجلے چچا کے سسر قمر الدین نے کہا یہ کافی عمر رسیدہ آدمی تھے ویسے بھی ٹامک تویاں مارنا بیکار تھا چنانچہ سب اندر آ گئے اگر چائے کا بندوست ہو جائے تو کیا بات ہے قمر الدین نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے ملازم بھی جاگ گئے ہیں کیوں شیر علی چائے پلاؤ گے تاہیہ نے ایک ملازم سے کہا جی سرکار ابھی تیار ہوئی جاتی ہے شیر علی نے کہا اور باورچے خانے کی طرف دور گیا اس نے دوسرے ملازم کو بھی ساتھ لے لیا تھا بڑے ہال میں محفل جن گئی سب اس چیخ پر تفسرہ کر رہی تھے قمر الدین صاحب نے کہا رحمت خان مامون خان کی موت کے بعد تم اس گھر کے بڑے ہو تمہارے بھائی اور بہنیں سب تمہارا اعترام کرتے ہیں میرے خیال میں اگر تم کوئی فیصلہ کروگے تو کسی کوئی انکار نہیں ہوگا جی چچا میاں اللہ کے فضل سے میرے بہن بھائی سب مجھ پر اعتماد کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میاں تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو ایک ہی فیصلہ کرتا کیا چچا میاں پورے خاندان کے ساتھ یہ حویلی چھوڑ دیتا تایا جان نے گردن جھکا لی کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے ممکن نہیں ہے چچا جان ہمارا صدیوں کا سیٹ اپ ہے یہیں پیدا ہوئے ہیں یہیں مر جاتے ہیں زمین سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے یہ درو دیوار ہماری عزیزت کا حصہ ہے جہاں تک میرے بہن بھائیوں کا معاملہ ہے میں نے کبھی ان کی سوچ میں مداخلت نہیں کی اور ہر کام ان کے مشورے سے کیا ہے ان میں جو کوئی بھی حویلی چھوڑنا چاہے میں مداخلت نہیں کروں گا تایا جان کا لحجہ حتمی تھا کسی نے بھی کچھ نہ کہا چائے کے بعد سا منتشر ہو گئے میں مسلسل چھوٹے چچا کا جائزہ لیتا رہا تھا وہ بری طرح مسترب نظر آ رہے تھے چائے انہوں نے سب کے ساتھ پی تھی اور پھر سب سے پہلے اٹھ گئے میں چلتا ہوں بھائی میاں میرے سر میں شدید درد ہے انہوں نے اکتے ہوئے کہا سردرد کی گولی لیلو کل مصروف رہنا ہے تایا جان نے کہا اور باہر نکل گئے اس شخص کی طرف سے دل بہت خراب ہو گیا تھا آنکھوں سے دیکھا تھا کانوں سے سنا تھا کسی شک کی گنجائش نہ تھی مجھے اس کی سوچ کا رنج بھی تھا چھوٹے چچا چھوٹے چچا کہتے مو سوکتا تھا اور چھوٹے چچا میری زندگی کے گاہب نکلے امی کمرے میں آ کر سو گئی تھی لیکن میں صبح تک جاکتا رہا شکل میں برا ہی نکلتا ممکن ہے بات اُلٹ کر ہم پر ہی آ پڑتی لوگ میری بات کا یقین نہ کرتے ویسے مجھے اب بھی دعجب تھا اس پر اصرار سائی نے جس طرح مجھے اپنے خلاق ہونے والی سادش سے آگاہ کیا تھا وہ بڑی حیران کن باپ تھی گنگا سریوز کا خاندان تو خاص طور سے میری زندگی کا دشمن تھا کیونکہ میں مامون خان کا ہم شکل تھا حالانکہ رات کو سب کی نین خراب ہو چکی تھی لیکن پھر بھی سوہ سوہ سب جاگ گئے قرآن خانی کا بندو بس ہو چکا تھا مجھر گھاٹ کے دوسرے لوگ بھی شریک ہوئے تھے گھر والی بھی کافی موجود تھے میں بھی سب کے ساتھ موجود تھا لیکن فرید خان موجود نہیں تھے بہت دیر تک میں وہاں موجود رہا پھر اپنا سپارہ ختم کر کے اُڑ گیا اور امی کے پاس چل پڑا ابھی رہداری کے سرے پر پہنچا ہی تھا کہ میں نے چھوٹے چچا کو دیکھا جو میں نے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے گئے تھے انہوں نے بھی مجھے دور ہی سے دیکھ لیا اور فوراں پر اٹھ کر دوسری طرف چل پڑے میرے قدم ٹھٹک کر رک گئے کیا چھوٹے چچا میرے کمرے میں گئے تھے سوہ فیسے دی ایسی ہی بات تھی لیکن کیوں صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے کمرے سے ہی نکلے تھے اور ان کا روح اسی طرف تھا لیکن مجھے دیکھ کر وہ دوسری طرف مر گئے تھے کیا امی کمرے میں موجود ہے اور میں نے بے اختیار کمرے کی طرف دور لگا دی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں اندر گز گیا امی اندر موجود نہیں تھی لیکن میری الماری کھولی پڑی تھی باقی تمام چیزیں ٹھیک تھیں لیکن صرف میری الماری کھولی گئی تھی میری الماری میں کوئی خاص چیز نہیں تھی سوائے میرے کپڑوں کے البتہ تجوری میں وہ تاویز ضرور تھا جو میری لیے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی میں اس کا بڑا اعترام کرتا تھا آج بھی نہاتے ہوئے میں اسے اعترام سے تجوری مرد گیا تھا اور بعد میں وہاں سے اٹھایا نہیں تھا میں نے بے اختیار تاویز تلاش کیا پھر سکون کی گہری سانس لی تاویز اپنی جگہ موجود تھا میں نے اسے اٹھا کر سینے کے پاس جیب مرد لیا اور دوسری چیزوں کا جائزہ لینے لگا پتہ نہیں چچا صاحب میری علماری میں کیا تلاش کر رہی تھے مجھے الجھن ہو گئی تھی کبھی خواب میں بھی ان پر کوئی شب نہیں کر سکتا تھا لیکن جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کے بعد چچا کی طرف سے ہوشیہ رہنا ہی زندگی کی تمانت تھی بہت دیر تک کمرے میں رکا لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کہ چچا صاحب میرے کمرے میں کیوں باقی ہوئے تھے ذہن کمالوں کی طرف گیا اس کے سپورت جو کام کیا گیا تھا وہ اسے کب سر انجام دے گا مجھے ہر لمحے ہوشیہ رہنا ہوگا بغیر کسی ثبوت کی فرید خان پر انظام لگانا سخت خدرناک ہوگا میں کمرے سے واپس نکل آیا امی خواتین کے ساتھ قرآن خوانی میں شریف تھی دپہر کے تین بجے تھے سب لوگ کھانے وغیرہ سے پارے ہوئے تھے باہر سے قرآن خوانی اور فاتح میں شریف ہونے والے لوگ واپس جا چکے تھے شمشان گھاٹ کی طرف سے کچھ لوگ آتے نظر آئے شمشان گھاٹ میں ہندو برادری کے لوگ شاید بھی ملتہ جلانے آئے تھے وہاں دھوہ اٹھ رہا تھا شمشان گھاٹ سے آنے والے ہماری ہی طرف آ رہے تھے وہ ایک بڑی سفید چادر میں کوئی چیز دیکھر آ رہے تھے سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے آنے والے قریب آگئے ان کے چہرے عجیب ہو رہے تھے تایہ جان آگے آئے انہوں نے کہا کیا بات ہے تیرت رام اس چادر میں کیا ہے اور کون مر گیا ہے تایہ جان نے اپنی پہچان بانی سے کہا تلک چندی کی موسی کا دھیان تھو گیا ہے میاں جی اور یہ لاش ہمیں برگت کے پیر کے نیچے میں دی ہے یہ بدماش کمالو کی ہے اسے ناو مہاراج نے ڈکھ لیا ہے اے کمالو کی لاش تایہ جان حیرت سے بولے جی مہاراج دیکھیں انہوں نے چادر زمین پر رکھ دی بڑا خوفناک منظر تھا کمالو کی لاش نیلی سیاہی کی طرح نینے پڑی ہوئی تھی اس کے موں سے نیلے جھاگ لپٹے ہوئے تھے اور چہرہ بے خط بھیانت مظر آ رہا تھا سب لوگوں کے موں سے کل میں طیبہ جاری ہو گیا کمالو کو بھی سب جانتے تھے یہ بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ کمالو افسر فرید خان کے پاس آتا رہتا ہے چھوٹے چچا بھی موجود تھے میں نے ان کا چہرہ دیکھا ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا میرے ذہن میں چھوڑیاں چل رہی تھی رات کی چیخ میرے ذہن میں گونج رہی تھی وہ چیخ سو فیصد کمالو کی ہی تھی اور اسے میرے دشمن میری دونست گنگاسری نے رس لیا تھا جس نے اس سازش کو میرے سامنے تشتز بام کیا تھا گنگاسری میری دونست لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کسی نے کہا آج دیرا تاریخ ہے یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا منحوس تاریخ نے آج بھی اپنا کام کر دکھایا کمالو کی لاش اس کے گھر بھیجوانے کا بندوبست دیا جانے لگا شدید سنسنی پھیل گئی تھی کمالو کا تعلق اس خاندان سے نہیں تھا لیکن یہ میں جانتا تھا کہ کمالو کی موت کا تعلق کہاں سے تھا کمالو مجھے حلاق کرنے آیا تھا لیکن گنگاسری نے اسے ختم کر دیا تھا آج تیرا تاریخ تھی میں گنگاسری کا احسان مند تھا اس سے ملنا چاہتا تھا اس کا زیور اسے دینا چاہتا تھا کیوں نہ اس کا اب سمادھی کے نمودار ہونے کا انتظار کیا جائے میں اسے پیشکش کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو میں اس کے محبوب کی لاش تلاش کرنے میں اس کی مدد کروں لیکن یہ کام گھر کے دوسرے لوگوں سے بچ کر کرنا تھا برسی میں شریک ہونے والے کچھ لوگ چلے گئے تھے کچھ موجود تھے سارے دن کی دھکن تھی اس لئے امیوی جلوی سو گئی لیکن میں چاہت رہا تھا نین میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی جب ہر طرف سنناٹا چھا گیا تو میں بہاں نکل آیا اور پوری احتیاط سے پرانی حویلی کی طرف چل پڑا ہر طرف گہرا سنناٹا چھایا ہوا تھا شمشان گھاٹ بھی سنسان پڑا تھا آج جس مردے کو جلایا گیا تھا اس کی جتا بھی بچ چکی تھی دھوہ تک نہیں تھا میں نے اپنے ہاتھ پر غور کیا بچپن سے اب تک کبھی پرانی حویلی میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا اس کے بارے میں بڑی بھیانک دستانی سن رکھی تھی لیکن میں بہادر تھا مجھے اس حویلی میں داخل ہوتے ہوئے کوئی خوف نہیں تھا اب انہیں سمادھی کے بارے میں جو بتایا تھا وہ مجھے یاد تھا میں نے تعویز جیم میں رکھ لیا تھا حویلی میں داخل موقع انہیں ایک نگاہ چاروں پر دورائی اور دل میں سوچا کہ کیا شاندار عمارت ہے نئی حویلی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا طرز تعمیر قدیم اور نہایت پر سکون تھا گھر کے لوگ تو مجھے کبھی اس حویلی میں نہیں آنے دیں گے لیکن میں کسی وقت چوری چھپے یہاں آ کر حویلی کو کوئی اچھی طرح دیکھوں گا ابھی میں حویلی کے مشروط حصے میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک خوفناک ٹھونکار سنائی دی میں اطراف کرتا ہوں کہ اس وقت میں خوف زدہ ہو گیا تھا میں نے گردن کھوما کر دیکھا سفید ناغن تیزی سے میری طرح پا رہی تھی میں نے اسے غور سے دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا سفید ناغن کی سرخ آنکھیں آگ کی طرح دیکھ رہی تھی ان میں غصہ پایا جاتا تھا وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رک گئی پھر اس کا پھن بند ہونے لگا میں نے بے خوفی سے کہا گنگا سری میں تمہارے احسان کا ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ گنگا سری نے بڑی چالاکی سے مجھ پر حملہ کر دیا بس ذرا سی قصر رہ گئی تھی کہ میں پیچھے ہڑ گیا پرنا گنگا سری نے مجھے ڈس لیا ہوتا پہلے حملے کی ناکامی کے بعد اس نے دوسرا حملہ کیا پھر تیسرا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے بدن میں برف جیسی لہرے دوننے لگیں میرے موہ سے نکل رہا تھا گنگا سری رک جاؤ رک جاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو میری دوست ہو تم نے تو تم نے تو مگر سفید ناگن پاکل ہو گئی تھی وہ مجھ پر تابڑ تون حملے کر رہی تھی اور ہر قیمت پر مجھے کٹ لینا چاہتی تھی بس تقدیر ہی تھی جو میں بچ رہا تھا پھر اچانک ایک اور حیرتناک واقعہ رونما ہوا اچانک ہی ایک اور پھونکار سنائی دی اور دوسرے لمبی ایک اور سفید ناگ یا ناگن نمودار ہو گئی اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور فیضان میں اٹھی ہوئی گنگا سری پر آ پڑی گنگا سریز دوسری ناگن کی ٹکر سے گر پڑی اور پھر جندی سے اٹھ کر پیچھے ہٹنے لگی کئی قدم ہٹ کر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور پھر اچانک اس کے بدن سے دھوہ خارج ہونے لگا نہایت لطیف پانی جیسے رنگ کا دھوہ اور دھوے سے ایک انسانی بدن نمودار ہونے لگا میں دنیا کا سب سے خوفنات منظر دیکھ رہا تھا دوسری طرف دوسری ناگن نے بھی یہی عمل کیا تھا پھر دونوں ہی انسانی شکر میں آ گئی وہ دوسری ناگن جس نے گنگا سری پر حملہ کیا تھا وہی رڑکی تھی جسے میں نے کچھ رات لہنگے اور چولی میں دیکھا تھا اور جو گنگا سری کی حیثیت سے مجھے یاد آ رہی تھی اور میں ایک انوکھی کسک کا شکار ہو گیا تھا اسی وقت مجھے دوسری ناگن کی مدھر آوار سنائے گی گنگا سری پونسی والی ہے لیکن دوسری ناگن نے مجھ پر حملہ کرنے والی ناگن کو گنگا سری کہہ کر یہ عبدہ حل کر دیا تھا تب میں نے گنگا سری کو دیکھا وہ بھی بہت خوبزورت تھی لیکن اس وقت اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا چلی جاں یہاں سے منیکہ چلی جاں اس وقت مجھ سے دشمنی مت مول لے میں تجھے فنا کر دوں گی میں نے آج تک تجھے شہ دے رکھی ہے کبھی تجھ پر توجہ نہیں دی تو غلط کر رہی ہے دوسرے سب بے گناہ ہیں کون گناہگار ہے کون بے گناہ یہ فیصلہ کرنے کا حق تجھے کس نے دیا ہے میں اس پریوار کے ایک ایک منوشے کو ختم کر دوں گی نہیں گنگا سری تو ایسا نہیں کر سکے گی کان کھول کر سن لے میرے چھوٹے مہاراج کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تجھے مزہ چکھا دوں گی یہ کہہ کر اچانک دوسری لڑکی گھٹنوں کے مل بیٹھ گئی اس نے دونوں ہاتھ آگے رکھے اور اس کا بدن چھوٹا ہونے لگا چھوٹا چھوٹا اور چھوٹا پھر اس نے ایک نیولے کی شکل اختیار کر لی اور اچانک گنگا سری خوف زدہ ہو گئی اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آئے اور دوسرے لمحے اس نے پیچھے دور لگا دی دوسری لڑکی نے نیولے کی شکل میں اسے پھکی دی تو وہ اور تیز بھاگی اور حویلی کی ایک ستون کے پیچھے روپوش ہو گئی میں سہر زدہ سا کھڑا ہوا تھا مجھے اس سب کچھ ایک ڈراما سا لگ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ خراب ہو گیا ہو میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ صرف میرے دماغ کی خرابی ہے کچھ لمحوں کے بعد گنگا سری غائب ہو گئی میری نظریں اس دوران اس کا تاقب کرتی رہی تھی اس کے ستون کے آر میں گھوم ہونے کے بعد میں نے اس نیولے کی طرف دیکھا لیکن اب نیولا وہاں نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ وہ بے مثال حسن کی مالک لڑکی کھڑی تھی میں نے شکر گزار نگاہوں سے اس طرف دیکھا آج مجھ پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ میری ودت کرنے والی گنگا سری نہیں بلکہ تم ہو گنگا سری تو آپ کی دشمن ہے چھوٹے مہاراج اس نے خوبصورت آواز میں کہا میں کچھ بھی نہیں سمجھا تھا مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ چونکہ میرے دادا معمون خان نے گنگا سری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اس نے اس کے پتا اور وہ ان کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے انہیں ہلاک کر دیا تھا چونکہ میں بدقسمتی سے ان کا ہمشکل ہوں اس لیے گنگا سری میری بھی دشمن بن گئی جبکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے ان دشمن روحوں نے میرے خاندان کی کچھے لوگوں کو بھی ختم کر دیا جس میں میرے ابو بھی ہیں جبکہ میرے ابو اپنے والد کے عمل سے بہت شرمندہ تھے انہوں نے گنگا سری کے پاؤں کی ایک بازی بھی مجھے دے کر کہا تھا کہ میں یہ زیوت اسے واپس کر دوں وہ تیرا تاریخ کو حویلی کے باغ میں اپنی سمادی سے بہار آتی ہے میں آج اسی لیے یہاں آیا تھا میں تو اس سے یہ بھی کہنے والا تھا کہ اگر وہ چاہے تو میں اس کی محمود کے لاش تلاش کرنے میں بھی اس کی مدد کرنے کے لئے تہیار ہوں چاہے مجھے حویلی خودوانی پڑے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ صلوک کرے گی وہ کبھی آپ کی دوست نہیں بن سکتی چھوٹے مہاراج اس نہیں نہیں اس کے پتہ اور اس کے سارے پریوار نے گوکند خودوانی کے بھت کے سامنے سوگند کھائی ہے کہ جب تک آپ کے پریوار کا ایک بھی منوشی جیتا ہے وہ سورگ میں قدم نہیں رکھیں گے گوکند خودوانی کیا ہے جادو کا دیوتا گندی اور بھٹکتی آتمائیں جب کچھ کرنا چاہتی ہیں اور سوگند کھاتی ہیں کہ جب تک وہ اپنا کام پورا نہیں کر لیں گی سورگ میں نہیں جائیں گی تو گوکند خودوانی ان کو آشروات دیتا ہے اور انہیں اپنے جادو کا وردان دیتا ہے اگر وہ اپنا مقصد پانے میں ناکام رہتی ہیں تو بھٹکتی رہتی ہیں اور شانت نہیں ہوتی جب تک نیا جنب نہ لے لیں ارے واہ یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہے میں نے کہا کہانی نہیں چھوٹے مہاراج یہ ہمارا دھرم ہے مگر ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا وہ خاموش رہی تھی اچانک مجھے یاد آیا تو میں نے کہا ایک بار بتاؤ میری محسن میرے ان الفاظ سے اس کا چہرہ کھل اٹھا وہ بولی جی چھوٹے مہاراج پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے منیکہ منیکہ ایک دن میں اپنے کمرے کی گھڑکی پر کھڑا تھا تو تم ہی میرے سامنے آئی تھی جی مہاراج میں تمہیں آج تک یاد کرتا رہا ہوں میرا دل تم سے ملنے کو تڑپتا رہا ہے اور میں تمہیں گنگا سری سمجھتا رہا ہوں جی چھوٹے مہاراج تم نے ہی مجھے جگہ کر میرے چچا کے کمرے تک پہنچایا تھا اور مجھے اس سالش سے آگاہ کیا تھا جی چھوٹے مہاراج کیا تم نے ہی کمالے کو ختم کیا تھا ہاں وہ کامیاب ہونے والا تھا میں اپنے مہاراج کو کوئی نقصان پہنچنے کیسے دے سکتی تھی اسے وہاں شمشان گھاٹ پہ کس نے پھینکا تھا فرید خان نے منیکہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہو جاتا ہے میں معاف کرنا کیا تم بھی روح ہو کیا تم جسمانی طور پر اس دنیا سے جا چکی ہو میرے اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی تھی پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی ابھی یہ سوال لاکریں چھوٹے مہاراج کیوں پھر بتاؤں گی ابھی نہیں بتاؤں گی بینیتی کرتی ہوئے مہاراج ابھی نہ پوچھے اس نے بڑی آجزی سے کہا وہ میری محسن تھی سچ تو یہ ہے کہ اس نے میرے جان بچائی تھی ورنہ میرے سگی چچا نے تو میرے چاہداد کے لیے مجھے موت کی گھاٹ اگار دیا تھا میں منیکہ سے موت متاثر ہوا تھا اس انکشاف سے میرے ذہن کی ایک الجھن بھی دور ہو گئی تھی کہ جسے میں گنگاسری سمجھنا تھا وہ گنگاسری نہیں منیکہ ہے ورنہ میرا ذہن اس الجھن کا شکار تھا کہ اگر گنگاسری مجھ پر یہ احسانات کر رہی ہے تو آخر کیوں اور وہ اس کے رشتہ داروں کی روحے تو میرے پورے خاندان کی دشمن تھی اور انہوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ہی اس خاندان کے کئی افراد حلاف کر دیئے تھے یہاں تک کہ میرے بہت ہی پیارے ابو بھی مجھ سے چھین دیئے تھے وہ گنگاسری میری دوست کیسے ہو گئی جبکہ اس کا ایک محبوب تھا اس خیال نے مجھے چونکا دیا میں نے اسے آواز دی منیکہ جی چھوٹے مہاراج مجھے ایک بات بتاؤ گی بھگوان کرے ہم وہ بات بتا سکے اس نے کہا تم بہت اچھی ہو منیکہ اب تم میری دوست ہو محسن ہو چرنوں کی دھول ہیں چھوٹے مہاراج کی اس نے دونوں ہاتھ جھوڑ کر سر چھکاتے ہوئے کہا گنگاسری کا محبوب کون تھا یہی پوچھنا چاہتے تھے آپ مہاراج ہاں یہ تو ایسی بات نہیں جو ہم بتا نہ سکے اس کا نام رام سروپ تھا کاتھی کا جات تھا گنگاسری کی اس سے سگائی ہو چکی تھی بے ساکھ میں ان کے پھیرے ہونے والے تھے وہ خاموش ہو گئی تو میں نے بیچینی سے کہا ہاں تو پھر گنگاسری بری نہیں تھی مہاراج ہری بری ارمانوں میں ڈوبی ہوئی بڑے مہاراج نے اسے دیکھ لیا اور گنگاسری کے برے دن آ گئے بڑے مہاراج سے تمہارا مطلب مامون خان ہے ہاں اچھا تو پھر انہوں نے گنگاسری کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی بہت سے واقعات ہوئے ہیرہ لال نے ہاتھ چھوڑ کر اور چرنگ چھو کر بیلیتی کی کہ اس کی بیٹی کی عزت نہ لوٹی جائے پر بڑے مہاراج نے ہیرہ لال کو پکڑوا کر اس کے چھوٹے لگوائے گنگاسری نے یہ بات اپنے پریمی اور منگیتر کو بتائی تو رام صروب دیوانہ ہو گیا پرانی حویلی میں وہ بڑے مہاراج کی بیلیتی کرنے کیلئے کیا تھا کہ اس کی منگیتر کو پریشان نہ کریں جس پر وہ جیتا نہ آیا مہاراج نے وہیں اس کا خاتمہ کرا دیا اور اس کی لائش غائب کرانے اوہ میں نے افسوس سے کہا گنگاسری نے آتمہ ہتیا کر لی ہیرہ لال اس کے غم میں پاگر ہو گیا اور اسی پاگر پن میں مر گیا اور پھر پھر مہاراج ان کی آتمائیں بھٹکنے لگی ہیرہ لال کے کٹم نے بڑے مہاراج کے خلاف مقدمی کیے مگر مہاراج کے ہاتھ لمبے تھے انہوں نے الٹے انہی سزائیں کرا دی تب ہیرہ لال کے کٹم نے مل کر گوکن خودوانی کے بڑ کے سامنے سوکن کھائی کہ وہ ملکھانی بریوار کی کسی میں ملوشی کو جیتا نہیں چھوڑے گی گوکن خودوانی کا بڑ کس مندر میں ہے میں نے پوچھا نہیں چھوٹے مہاراج پھر وہ کہاں ہوتا ہے اسے جاب کر کے بلائی جاتا ہے بلائی جاتا ہے کیا مطلب جیسے بیروں کو جگایا جاتا ہے اسی طرح گوکن خودوانی جادو کا دیفتہ جاب کرنے سے آتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی وردان دیتا ہے اوہ یہ جاب کس نے کیا تھا بتایا نا میں نے یہ جاب گنگا سری اور ہیرہ لال کے پورے پریوار دن کیا تھا وہ گنگا سری کی موت سے بہت اداست تھے جلتی پر تیل کا کام مامون خان مہاراج نے ان کا اپمان کر کے کیا اور وہ سارے اپنی آن بان کے لیے پراند دینے پر تیار ہو گئے اوہ مائی گاڈ اس طرح تو یہ قوی مسئلہ بن گیا میرے موں سے بے اختیار نکل گیا مجھے احساس ہوا کے بعد معمولی نہیں ہے اور یہ چند دو روحوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ایک روحانی دشمنی ہے میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور میرے دل کو ایک سرور کا سا احساس ہوا وہ بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہی تھی مجھ سے نظریں ملی تو شرما گئی اور آنکھیں نیچی کرنی اس عالم میں وہ مجھے بہت بیاری لگی تھی لیکن پھر میرے دل پر افسردگی تاری ہو گئی اس خیال سے کہ وہ بھی ایک روح ہے اور اس کی کوئی مادی حیثیت نہیں ہے اس کا ثبوت اس کا انسان سے ناغن بن جانا تھا بہت سے باتیں سمجھ بھی نہیں آئی منیکہ مثلا یہ کہ رام سروغ گنگا سری کے محبوب کا یہی نام بتایا تھا نا تم نے جی مہاراج وہ خود آتما بن کر کیوں نہیں آیا وہ خود بھی تو بتا سکتا تھا کہ اس کی لاش کہاں چھپائی گئی ہے جبکہ اس کی محبوبہ پاکلوں کی طرح اس کی لاش تلاش کرتی پھی رہی ہے جی مہاراج اس کا کارن ہے کیا آتماعے اچھا والی ہوتی ہے شریر کے راکھ ہونے کے بعد شریر واقع نہیں رہتا جب تک دوسرا چنم نہ ہو لیکن اگر کسی کے کرم ادھورے رہ جائیں تو وہ ہوا کی شکل میں سنسار میں آ سکتا ہے اس کے کچھ نقصان ہوتے ہیں اسے ادھار کا جیون ملتا ہے اس روپ نے سنسار میں جانے کی اچھا نہیں کی ہوگی اس نے تفصیل بتائی میرا ذہن اس کی باتیں قبول نہیں کر رہا تھا ہم ان باتوں کو نہیں مانتے زندگی ایک بار ملتی ہے پھر اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے اور پھر روز قیامت دوبارہ زندگی ملے گی یہ ہمارا ایمان ہے دوسرے مذہب کی جو بھی کہانیاں ہوں ہم تسلیم نہیں کرتے پتہ نہیں وہ یہ کہانی جو سنا رہی تھی اور خود وہ کیا ہے کوئی زندہ وجود یا پھر خود بھی کوئی روح لیکن اس نے اپنے بارے میں بتانے سے گریز کیا تھا پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں اس گریز میں کیا اسرار تھا وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر بولی ہم تم سے کچھ مانگیں گے تو دے دو کہ چھوٹے مہاراج میں نے حیرت سے دیکھا وہ اپنی حسین ترین آنکھوں سے سوالی انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں منیکہ چھوٹے مہاراج تم ہمیں گنگا سری کی پازیب دے دو اے میں چھوٹ پڑا پھر میں نے کہا وہ تو ایک ہے منیکہ ہم جانتے ہیں پر وہ ہمیں پہننے کے لیے نہیں چاہیے تو پھر یہ بھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے اوہ ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا ہم اسے لینے آپ کے پاس آئیں گے اب ہم چلتے ہیں آپ بھی جائیں ایک بات اور کہیں وہ یہ کہ اب آپ اکیلے کبھی پرانی حویلی میں نہ آئیں اول تو اب آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے دوسرے آپ کو اگر کبھی آنا ہی ہو تو ہمیں بتا دیں ہم آپ کے ساتھ یہاں آئیں گے چلیں ٹھیک ہے میں نے کہا پھر میں اور منیکہ ساتھ ہی حویلی سے مہار نکل آئے اس نے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھا اپنا ہاتھ ہٹوں سے لگایا اور پھر ملیں گے گول کر چل پڑی میں خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا پھر میں نے حیرت سے دیکھا کہ مجھ سے چند گز دور جا کر اس کا وجود دھلا پڑ گیا اور جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی اپنے کمرے میں آ کر میں نڈھال سبستر پر پڑ گیا آج کی رات جو کچھ ہوا تھا وہ ایک پوری کہانی تھی جتنے رات مجھ پر منکشف ہوئے تھے چاہت برسوں میں بھی نہ ہوتے لیکن ساری باتیں حیران کن تھی وہ لڑکی گنگا سری نہیں بلکہ منیکہ تھی جو مجھے اس رات نظر آئی تھی اور جو میرے ذہن پر ایک عجیب نفت چھوڑ گئی تھی میں حیران بھی تھا کہ میرے دادا جان کے ہمشکر ہونے کے باوجود اس نے مجھ پر مہربانیاں کیوں کی تھی جبکہ گھر کے دوسرے افراد جیسے پھوپا پھوپی ابو پر پونی طرح ظلم کیا گیا تھا لیکن مسئلہ دوسرا نکلا منیکہ میں نے اسے ناغن کے روح پر دیکھا تھا کیا وہ بھی ایک روح ہے اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا اور اس نے کمال کو بھی ہلاک کر دیا تھا ذہنی روح فرید خان کی طرف ہو گئی مجھے بے حد افسوس تھا میرے چچا میری زندگی کے در پہ تھے پھر ایک اور خیال آیا پرانی حمیلی میں اگر منیکہ میری مدد نہ کرتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا صاف ظاہر تھا کہ میری لاش بھی حمیلی میں پڑی سرڑی ہوتی حالانکہ تاویس میرے پاس تھا اور اس تاویس کی مدد سے میں ہمیشہ ان بدرون سے محفوظ رہا تھا لیکن گنگا سری اس وقت پر حاوی کی ہو گئی تھی میرے ذہن نے مجھ سے سوال کیا اس لیے کہ تاویس اصلی نہیں ہے یہ ایک نامانوس سی آواز میرے کانوں نے مکتی یہ مردانہ آواز تھی اور میں نے پہلی بار سنی تھی میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا یہ کون بولا تھا اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی شدید سنسری خیص تھا لیکن یہ کہا کس نے کون ہیں آپ اور یہ کیا کہہ رہی ہیں میں نے مدھم لہچے میں کہا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں نے مدھم لہچے میں سوال دوبارہ دہر آیا لیکن پھر کوئی آواز نہیں سنائی دی امی بدستور گہری نین سو رہی تھی کیا واقعی تاویس نقلی ہے یقیناً ایسا ہی ہے اوہ میرے خدا اگر منیکہ نہ آتی تو گنگا سری نے آج میرا بھی خاتمہ کر دیا تھا منیکہ نے دوبارہ میری جان بچائی تھی پہلے کمالو اور پھر گنگا سری سے میں نے جلدی سے تاویس نکال کر دیکھا خور سے دیکھنے پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ تاویس جالی ہے پہلے تاویس کو میں نے عقیدت سے دیکھا تھا اور دوبارہ اسے کبھی نکال کر نہیں دیکھا تھا لیکن مجھے اس کی اصل حیت یاد تھی یہ پہلے جیسا نہیں تھا اسے تبدیل کیا گیا تھا لیکن کس نے اور جواب بھی فوراں مل گیا اس وقت میں نے چچا صاحب کو اپنے کمنے کے دروازے پر دیکھا تھا اور وہ اس طرف آ رہے تھے جدر سے میں اچانک نمدار ہوا تھا اور انہوں نے فوراں روخ دوسری طرف کر دیا تھا یقیناً وہ اس وقت میرے کمرے سے نکلے تھے اور انہوں نے میرا تاویس لے کر اس کی جگہ یہ تاویس رکھ دیا تھا لیکن انہیں میرے تاویس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا انہیں کیسے پتا چلا کہ ایسا کوئی تاویس میرے پاس موجود ہے ایک دم میرے دل میں شولہ سا بھڑکا چچا صاحب حد سے گزر چکے ہیں وہ ہر قیمت پر میری زندگی لینے کے طرح ہیں اور رشتے ناتے شیشے کے کھلونے کی طرح توڑ چکے ہیں اگر میرا دماغ اُلڑ گیا تو انہیں پناہ لینا مشکل ہو جائے گا وہ میرے ایک وار کتاب نہیں لاسکیں گے یہ خیال بھی دل میں آیا کہ امی کو پوری تفصیل بتا کر ان سے مشورہ کرو اور تایا ابو اور بڑی کوپی جان کو بتا دوں کہ کم از کم میری دشمن سے گنگا سری یا ہیرہ لان نہیں ہے بلکہ ایک اتنا مجھے قتل کر دینے کے خواب دیکھ رہا ہے اور چہتا ہے کہ مجھے اس طرح قتل کروائے کہ معلوم ہو کہ ایک عام گھنگا سری نہیں کیا ہے دیر تک میں غم و غصے کا شکار رہا پھر میں نے تعویز پھول کر دیکھا بلکل سادہ کاغذ تھا میں اسے گھورتا رہا اب کیا کروں ایک دم دل میں خیال آیا کہ محترم بجرم محبوب الہی سے ملوں اور انہیں ساری صورتحال بتا کر درخواست کروں کہ مجھے دوسرا تعویز دے دیں میں نے گھڑی میں وقت دیکھا اس وقت کسی شریف آدمی کو پریشان کرنا مناسب نہیں تھا حالانکہ دل چہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت پر کل نیاز کو فون کروں اور محبوب الہی صاحب کے بارے میں پوچھوں لیکن یہ ٹھیک نہیں الوتہ دوسرے دن ناشتے کے بعد میں نے نیاز علی صاحب کو فون کیا ان کا سیل نمبر ابو کے پاس موجود تھا اور مجھے معلوم تھا کہ ابو کے فون کی انڈیکس کہا ہوتی ہے کوئی دس بارہ کالی کی آخری کال پر آپریٹر کی آواز اُبری ماف کیجئے آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے مجھے حیرت ہوئی تھی میں نے پھر انڈیکس میں دیکھ کر اس نمبر کی تصدیق کی میں نے ٹھیک نمبر ملایا تھا ممکن ہے نیاز انکل نے سنبھ دل دی رو اب کیا کروں نیاز علی کے پاس جاؤں کوئی بہانہ کرنا پڑے گا امی کو بتانا ضروری ہے کہ میں چار کھڑی چارہ آؤں لیکن اس کی وجہ وہ ضرور بوچھیں گی میں ان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا کیونکہ امی کو فرید چاچا کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا میں دیکھتا تھا کہ وہ فرید خان کو بھی میری طرح چاہتی ہیں وہ اکثر کہتی تھی کہ فرید خان میرا دیور نہیں میرا سب سے بڑا پیٹا ہے غرض یہ کہ میں امی کے سامنے پہنچ گیا امی میں چار گھڑی جانا چاہتا ہوں میں نے کہا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی پھر انہوں نے تحجب سے کہا کیوں بیٹے آپ کو یاد ہو کہ ابو مجھے چار گھڑی لے کر گئے تھے وہاں انہوں نے مجھے چچا نیاز علی سے ملایا تھا نیاز چچا مجھ سے بہت پیار سے ملے تھے میرا دل ان سے ملنے کو چاہ رہا ہے اکیلے جاؤ گے یا تائے ابو ساتھ جا رہے ہیں میرا مطلب ہے کوئی کاروباری بات ہے تو تائے ابو نے نہیں کہا نہیں امی میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گا کب جاؤ گے بس آج ہی سے زیادہ کل ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن احتیاط رکھنا ہم مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے امی نے میری روانگی کے لئے دیاریاں کی پھر عبرار احمد ڈرائیور کو ہدایت اور میں چار گھڑی گاؤں روانہ ہو گیا راستے میں عبرار احمد سے باتیں کرتا رہا چار گھڑی پہنچا تو نیاز علی موجود تھے مجھ سے بہت ہی پیار اور اپنائیت سے ملے گلے لگا دیا میں نے کہا میں آپ کو مسلسل کال کرتا رہا لیکن رابطہ نہیں ہو سکا اوہو اچھا اصل میں میرا موبائل پانی میں گر پڑا تھا نیا موبائل لاہور سے منگوایا اس میں سن بھی نہیں پڑی ہے لاہور جا کر برانی سن نکلوانی ہے بیسے تو سب خیریت ہے چچا جان ہاں بیٹے میں خود بھی کچھ جرگھاٹ آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کچھ حسابات کرنے تھے فرید خان صاحب سے میں نے اس بات پر کچھ دیر سوچا ابو کی موت کے بعد کیونکہ سب کی متفرقہ رائے سے ہمارے کاروبار کا حساب فرید چچا کرنے لگے تھے اس لیے سارے کام چچا کرتے تھے میں نے فیصلہ کیا کہ نیاز علی کو راستار بنا لیا جائے وہ بے ہر مخلص آدمی تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ابو کے گہرے دوست تھے میں نے کہا نیاز چچا میں مشید محبوب الہی سے ملنا چاہتا ہوں اوہو وہ تو سیلانی آدمی ہیں لے آئے تھے اس وقت کہہ رہی تھے کہ انڈیا جا رہا ہوں پہلی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے مزار پر زیارت کروں گا پھر دہلی جا کر حضرت نظام الدین اولیہ کے مزار پر جاؤں گا پھر کلیر شریف اور پھر آگرا سلیم الدین چشتی کے قدم بوسی کروں گا اوہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے میں نے مایوسی سے کہا بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی میں نے اس تاویز کی صحیح طور پر حفاظت نہ کی جو میرے لئے بہت بڑی ڈھال تھا نیاز ذریع غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھے کہنے لگے بیٹے عظمت خان صاحب سے میرا کاروباری ہی نہیں تھا بلکہ میرے لئے بھائیوں جیسا درجہ رکھتے تھے تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ جی میں پریشان ہوں چچا جان میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا ارے میرا بچہ کیا بات ہے مجھے بتاؤ حویلی کے حالات کا تو آپ کو علم ہوگا پوری طرح دادا جان کی کہانی بھی ہاں وہ تو گجر گھٹ کے آس پاس جتنی آوازیاں ہیں سب کو مانوں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں گے نیاز چچا ضرور اور یہ بھی درخواست کروں گا کہ میرے کسی سچ کا برا نہیں مناوگے جو ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے میرے برا منانے یا نہ منانے سے کیا ہوگا میں نے افسوس گھرے لہجے میں کہا مجھ میں اور دنیا میں فرق ہے خیر تم بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو کیا دادا جان اتنے ہی برے تھے جتنا لوگ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اور نیازلی سوچ میں ڈوب گئے پھر ساپ لہجے میں بولے اس سے بھی زیادہ برے جتنا لوگ کہتے ہیں اصل میں گنگا سری ہندو لڑکی تھی پاکستان میں اقلیتوں کو پورا تحفظ حاصل ہے اس لیے ہندووں نے بھرپور احتجاج کیا یہ اور بات ہے کہ وہ معمون خان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے کیونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے ان کی زندگی میں تو ہر ہفتے لاہور کراچی اور اسلام آباد کے سرکاری افسر حبیلے آتے رہتے تھے مجرے ہوتے تھے اور خون رنگ رلیاں منائی جانی نہیں میں تو بتا رہا تھا کہ گنگا سری ہندو لڑکی تھی اس لیے بات زیادہ اچھل گئی لیکن انہوں نے کئی خاندانوں کو زخم کیا ہے کئی نوجوان لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں اور کئی ابھیوں نے صبح قتل کروائی ہیں ان کے اہل خاندان اپنی بستیاں چھوڑ کر کہیں سے کہیں جان کر آباد ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معمون خان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے بلکہ دوسرے پیاروں کی جان بھی مفت میں جائے گی اوہ میرے خدا میں نے غم سے سر پکڑ لیا نیاز علی کے چہرے پر بھی افسردگی تھی کچھ لہمیں خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا یقیناً حویلی کے سارے حالات بھی آپ کے علمے ہوں گے جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عظمت خان برہن سے صرف میرا کاروباری رشتہ نہیں تھا بلکہ وہ میرے لئے بھائیوں جیسے تھے وہ جب بھی پریشان ہوتے میرے پاس آ جاتے اور اپنی ہر مشکل کے بارے میں مجھے بتاتے تیرہ تاریل کی کہانی بھی انہوں نے سنائی ہوگی ہاں بالکل وہ تو روحوں کی کہانی ہے نیاز چچا جان لیکن اس حویلی میں ایک زندہ آسیب بھی موجود ہے زندہ آسیب نیاز چچا حیرت سے بولے ہاں میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بتاؤ انہوں نے کہا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی میں نے فرید خان کے بارے میں انہیں بتاتے ہوئے کہا حالانکہ میں انہیں صرف چچا ہی نہیں سمجھتا تھا بلکہ امیہ میری طرح ہی انہیں چاہتی تھی اور اپنا بڑا بیٹا مانتی تھی لیکن انہوں نے میری آواز رند گئی نیاز چچا بھی افسردہ ہو گئے پھر بولے یہ تو واقعی سخت پریشانی کی بات ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی ورید خان صاحب میرے پاس آئے تھے آپ کے پاس ہاں انہوں نے رحمت خان سے فون پر میری بات بھی کرائی تھی بڑے ملکانے صاحب نے بھی کہا تھا کہ عزمت خان نرموم کے تمام کاروبار کی انتظامی زمینداری ورید خان کو دے دی گئی ہے چنانچہ میں اپنے تمام حسابات انہیں چیک کر آ دوں اور باجب لقم انہیں دے دوں دو دن قیام کیا تھا انہوں نے اور سارے حسابات چیک کیے تھے جاتے ہوئے میں نے انہیں پانچ لاکھ کا چیک بھی دے دیا تھا پانچ لاکھ؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی ہاں میری طرف نکلتے تھے اوہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا جان مکمل کر لیا ہے میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں نیاز علی نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا اب مجھے مشورہ دے چچا جان میں کیا کروں میں نے کہا نیاز علی تیر تک سوچتے رہے پھر بولو ایک بات بتاؤ بیٹے جی چچا جان تمہیں آگے کی تعلیم کے لیے لاہور پھیجنے کی بات بھی تو ہو رہی تھی ایک بار عظمت خان نے بتایا تھا جی بالکل پھر اس کا کیا ہوا اب بو ہی اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد بات آگے نہیں بڑی تمہاری والدہ تمہیں لاہور پھیجنے کے حق میں ہیں میں نے عرض کیا نا کہ بات ہی آگے نہیں بڑ سکی ہم میری رائے ہے شرف نیا کہ تم تعلیم کے لیے لاہور چلے جاؤ وہاں ہوسٹل میں قیام کرو اس کام میں جتنی جلدی ہو زیادہ اچھا ہے تم وہاں جاؤ تو کچھ ہی وقت کے بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں گو تاریخ چختائی صاحب عظمت صاحب کے قانونی مشہین ہیں ہم ان کی سامنے پورا کیس رکھیں گے ان سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکے گا بلکہ وہ فوری طور پر تمہاری جائدات کے لیے فرید خان کی اختیارات ختم کر دیں گے اور عارضی طور پر خود اٹرنی جنرل بن جائیں گے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا میں نے معصومیت سے کہا بہت زیادہ فرید خان کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر بات زیادہ آگے بڑھیں تو تمہیں فرید خان کے خلاف پولیس کی مدد بھی آسے ہو جائے گی تم لاہور میں رہو میں یہاں کی خبرگیری کرتا رہوں گا اور تمہیں حالات سے بھی آگاہ رکھوں گا میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں پھولوں گا اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا آپ سے بات کر کے مجھے بہت بسلی ہو گئی ہے پڑنا میں بہت پریشان تھا میری خوش نصیبی ہے کہ میں تمہارے کسی کام آؤں میں سب سے زیادہ پریشان اس تعویز کے گم ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہوں مجھے معلوم ہے کہ فرید خان نے اسے اڑا کر اس کی جگہ کاغذ کا وہ سادہ سا ٹکڑا رکھ دیا ہے کاش مرشد مل جائیں میرا وعدہ ہے کہ جیسے ہی مجھے ان کے بارے میں خبر ملی میں تمہیں آگاہ کر دوں گا اور خود بھی انہیں تمہارے بارے میں بتا دوں گا میرے دل میں ایک اور خیال ہے نیاز چچا کیا بیٹے میں پرسرار علوم سیکھوں اور پرسرار طاقتیں حاصل کر کے ان دشمن جوہوں سے اپنے 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 اور پھپی اور پھپا کا انتقام دوں ارے نہیں بیٹے ان خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دو دنیاوی زندگی میں ایسی کسی خواہش کا کوئی مقام نہیں ہے سب سے زیادہ پرسرار علم آلہ تعلیم ہے خدا نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے کہ تمہاری نسلیں آرام سے جیسکیں بس تم اپنی طرف سے ہوشہ رہنا لیکن گنگا سری ہیرہ لال اور اس کے خاندان میں قسم کھالی ہے کہ وہ ہمارے گھرانے کی کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور وہ اس کا مظاہرہ بھی کر چکے ہیں اللہ سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہے مامون خان نے واقعی لوگوں پر زنگ کیے تھے انہیں سزا ملی اور کیوں کے ساتھ گھنگی بیز جاتا ہے عظمت خان اور تمہارے کپا کپی بھی مارے گئے لیکن انشاءاللہ اب ہیرہ لال اور اس کی بیٹی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہاں تم ان دشمن روحوں سے زیادہ ان دشمن انسانوں سے خوشیار رکھو جو ان روحوں سے زیادہ خطرناک ہیں جی چچا جان خیر فکر مت کرو میں فون پر بھی تارک چکتائی صاحب سے بات کرتا ہوں نیاز علی نے میری خوب خاطر مدارات کی پھر میں نے ان سے اجازت پلک کی تو وہ بولے دل دھبرایا کرے تو والدہ سے اجازت لکھر آ جایا کرو اور سب سے پہلے تایابو سے لاہور جانے کی بات کرو جی میں کرتا ہوں میں نے کہا اور پھر ان سے رخصت ہو کر چل پڑا جب میں چار گھڑی سے باہر نکلا تو آسمان عبر آلود تھا لیکن تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ عبر گہرہ ہوتا چلا گیا ڈرائیور عبرار احمد بدستور ہن سے باتیں کر رہا تھا وہ رانچی پور کی باتیں کر رہا تھا جہاں سے اس کے ماباپ کا تارلک تھا رانچی پور بارشوں کے لئے بہت مشہور تھا وہاں ہر موسم میں بارشیں ہوتی رہتی تھی کار مناسب رفتار سے دور رہی تھی اور ہمیں موسم کی کوئی فکر نہیں تھی لیکن ابھی آدھے راستے پر بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک بھی اس ہوا چلنے لگی عبرار احمد بڑے اتمنان سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک آسمان سے جہاں نیچے اترنے لگی ساتھ ہی ہوا کے جھکر تیز آندھی کی شکل اختیار کرنے لگے تب ہی عبرار احمد کے میں سے بے اختیار نکلا کالی آندھی چھوٹے مالک کالی آندھی کیا بات ہے عبرار بھائی کالی آندھی ہے وہی ہے عبرار کے لہجے میں خوف تھا تو پھر بڑی خوفناک ہوتی ہے یہ ایک بار دیکھی ہے اللہ کرے بیسی نہ ہو ایک لمحے کے لیے رکھ کر دوبارہ بولا چھوٹے مالک گاڑی کسی کھلی میدان میں کھڑی کر دیتا ہے یہاں پیڑ زیادہ ہے گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اسی حالت میں گاڑی چلانا بھی عبرار احمد نے پھر جنگا دورا چھوڑ دیا اور گاڑی روک دی پھر اس نے بڑا خطرناک کام کیا اس نے ایک سیدھی ڈھلان میں گاڑی اتار دی سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا لیکن اس نے بڑی مہارت کا ثبوت دیا تھا گاڑی نیچے جا کر سیدھی ہو گئی وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا اور پھر اس نے گاڑی روک دی معافی چاہتا ہوں چھوٹے مالک ابھی گہری کالی آنڈھی سارے ماحول کو کالی راپ میں ودل دے گی مجھے یہ میدان نظر آ گیا تھا یہاں درخ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے عبرار احمد نے کہا میں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور دلچسپ مصروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا سارا ماحول آنکھوں سے غروب ہو گیا تھا اب ہر طرف تاریخی چھا گئی تھی دور دور سے چھوٹے طرف خود رو جھانیاں اکھڑ اکھڑ کر آ رہی تھی بڑے طرف بھی اکھڑ رہے تھے ان کے تنوں کے پوٹنے کی آوازیں آ رہی تھے جگہ بڑی اچھی مل گئی مالک جی بڑے طرف خود دور ہے اڑ کر اکتی دور نہیں آ سکتے عبرار احمد نے کہا یہ کیا ہے عبرار بھائی کالی آنکھی کہتے ہیں اسے مالک مگر میں نے پہلی ایسے آنکھی نہیں دیکھی دس بیس سالوں میں کبھی آتی ہے ہم نے کوئی بیس سال تکھے ایک بار دیکھئی تھی اس وقت میں ہم ایسی بھی جنگل سے گزہ رہے تھے اب با لاری چلاتے تھے ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے ارے توبہ توبہ جنگل کا جنگل اکھڑ گیا تھا درخ یوں تیرتے ہوئے جا رہے تھے جیسے جہاز اٹھتے ہیں ہم ایک گاؤں کے قریب تھے جب آنکھی رکی تو لاری آگے بڑھ کر گاؤں تک پہنچی سارے گاؤں میں لاشیں وکری پڑی تھے جانوروں کی پرندوں کی اور انسانوں کی کچھے جھوپڑے تو سارے کے سارے اڑ گئے تھے کچھے گھر سب ڈھہ گئے تھے بندے ہر طرف روتے پیٹے چلاتے بھاگتے پھر رہی تھے ایک افرا تفریح مچی ہوئی تھی افرا رحمت کی آواز بھی بڑی مشکل سے میرے کانوں تک آ رہی تھی ہم نے گاڑی کے سارے شیشے بند کر دیئے تھے اور آندی بند ہونے کا انتظار کر رہی تھے کچھ دیر کے بعد میں نے کہا یہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہی افراہ بھائی اللہ مالک ہے تم نے گاڑی بڑے خطرناک جگہ سے نیچے اتاری ہے افراہ بھائی بس اللہ کا کرم ہے اس نے یہ جگہ دکھا دی ورنہ مالک نیلوں تک جنگل ہی جنگل ہے اور یہ تو چھوٹی سی گاڑی ہے گاڑی اوپر چڑھا لوگے ہاں مالک مگر روشنی کا انتظار کرنا پڑے گا روشنی تو اب صبح کو ہی ہوگی مجبوری ہے مالک رکنا پڑے گا آپ کو بھی فاضح سے گھر پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے افراہ رحمت ٹھیک کہہ رہا تھا آندھی رک بھی جائے تب بھی گاڑی سڑک پڑھنے جانے کے لیے دن کی روشنی کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن مجبت خوشی تھی کہ گھر میں امی سے میں نے یہ کہت لیا تھا کہ اگر نیاز علی نے روکا تو میں رات کو جھوٹ جاؤں گا اس لیے امی پریشان نہیں ہوں گی عبرار رحمت نے پچھلی سیٹ سے کمر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی میں بھی شریعت ذہین تھکن محسوس کر رہا تھا میری سوچیں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی نیاز چچا سے ہونے والی باتیں یاد آ رہی تھی ان کا مشورہ تھا کہ میں لاہور چلا جاؤں کیا امی اس کی اجازت دیں گی یا پھر امی کو بھی ساتھ لے جاؤں ہمارے لئے مشکل نہیں تھا کہ ہم لاہور میں ایک گھر خرید لیں مگر بات پھر وہی ہو جاتی ہے تعلیم کے لیے لاہور چلے جانا تو خاص بار ہوئی ہے لیکن گجر گھاٹ کی حویلی کوئی نہیں چھوڑنا چاہا تھا آنڈی اب بھی اسی زور و شور سے چل رہی تھی قیامت کا شور بلند ہو رہا تھا درختوں کے ترے ٹوٹ رہی تھے بڑے بڑے جھاڑ فضا میں پرواز کر رہی تھے میں نے آنکھیں بند کرنی دماغ کو ایک سکون کا حساس ہوا پھر آنکھیں بند ہی رہی نیم بھی کمال کی چیز ہے اس کے بارے میں بہت سی کہاوتیں کہی جاتی ہیں اور جب چاہو ان کہاوتوں کی تصدیر کر لوں میں سو گیا تھا پھر جاگ گیا یا پھر جاگنے کا خواب دیکھ رہا تھا سامنے ایک خوبصورت صبح مکھے رہی تھی روشن چملدار اور سوہانی سبح ہر طرح جھاڑیوں کے امبھار لگے ہی تھے دور دور تک جنگل تباہ ہو گئے تھے میں نے دیکھی رہا تھا کہ کانوں میں عجیب سی آواز ہونجی پیتل کے مجیری بھی بج رہے تھے اور ایک پاردار آواز اور اس کے ساتھ ایک دل کشن سوانی آواز کوئی مرد اور عورت بھجن گا رہے تھے آوازیں اتنی حسین تھیں کہ دل مٹھی ملنے جا رہی تھی سہر کسی کیفیت تھی پتہ نہیں کہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھی اسی وقت مجھے ایک آواز سنائے دی اور میں پوش میں آ گیا مجھے احساس ہو گیا کہ میں اپنی کار کی پچھلی شیٹوں پر ہو جو آہٹ مجھے سنائی دی تھی وہ ڈرائیور ابرار کے قدموں کی تھی وہ جھاڑیوں میں راستہ بناتا آ رہا تھا گزرتی راہ کیاتا گئی کالی آن تھی رک گئی تھی سفید دن نکھل آیا تھا لیکن بھجن کی یہ آوازیں ابرار احمد میرے پاس پہنچ گیا آپ جاگ گئے چھوٹے ملک بڑی تباہی پھیلی ہے ایسے ایسے پیر اکھر کر دور جاگی رہے ہیں کہ آپ دیکھو تو یقین نہ کرو اندازہ ہو رہا ہے ابرار بھائی میں نے کہا ہم تو جنگل میں ہیں آس پاس کے گاؤں کے گاؤں جڑ گئے ہوں گے اللہ سب پر احمد کرے یہ آوازیں کیسے ہیں ابرار بھائی تھوڑے پاسلے پر قرآنی دھرمشالہ ہے وہاں کوئی پوجہ پارٹ کر رہا ہے یہاں اب بھی کافی ہندو آباد ہے کئی مندر بھی ہے میرے خیال میں کسی نے دھرمشالہ میں گھر بسا رکھا ہے تم نے اسے قریب سے دیکھا ہے کسے مالک دھرمشالہ کی بات کر رہا ہو قریب سے تو نہیں دیکھا گاڑی سڑک پڑھنے جانے کی جگہ تلاش کر رہا تھا دور سے دھرمشالہ نظر آ گئی کسی نے اسے صاف ستھرا کر رکھا ہے گاڑی اوپر سے جانے کی جگہ مل گئی میں نے پوچھا اتار تو لایا تھا بدعواسی میں چھوٹے مالک چڑھانا آسان نہیں ہوگا لیکن فکر کی بات نہیں ہم گاڑی لے کر چلیں گے آگے چل کر کوئی جگہ مل ہی جائے گی ہم میں نے گہری سانس لی اور پھر کہا دھرمشالہ چلیں چلو مالک ابرار نے کہا موہ ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے پانی مل جائے گا ٹھیک ہے گاڑی لے چلتے ہیں میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ابرار بھائی نے سٹیرنگ پر بیٹھ کر سلف لگایا اور گاڑی آرام سے سٹارٹ ہو گئی ابرار شاندار ڈرائیور تھا حالانکہ بڑے بڑے چھاڑیوں نے راستہ بند کر رکھا تھا لیکن ابرار ان میں جگہ بناتا ہوا آخر کار دھرمشالہ تک پہنچ گیا کمال کی جگہ کی چھوٹی سی پرانی عمارتوں کے گرد مہت وسیع اہاتہ بنایا گیا تھا یہ اہاتہ درختوں کی گول شاخوں سے بنایا گیا تھا اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ یہاں ہر طرف کھنٹھی لے ہوئے تھے بھیانک آنڈھی نے ان پھلوں کو نقصان نہیں پہنچایا تھا ایک طرف دو چاربائیاں پڑھ گئی ہوئی تھی کچھ فاصلے پر ایک کواں نظر آ رہا تھا جس پر چرخی لگی ہوئی تھی اور چرخی میں ڈول پھسا ہوا تھا اس کا ڈھیر بھی ساتھی لگا ہوا تھا پانی میں نے کہا آج آئیے چھوٹے مالک میں پانی نکالتا ہوں عبرار نے کہا اور خود کوئے کی طرف بڑھ گیا دھرمشالہ کی عمارت کے اندر سے بھجن کی دلکش آوازیں اب بھی آ رہی تھی کیا دلکش آوازی تھی پھر آوازیں بند ہو گئی اور نرسنگیں پھٹکے جانے لگے اس دوران عبرار نے ڈول کوئے میں ڈال کر پانی کھیچ لیا تھا میں کوئے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور عبرار بھائی ڈول لے کر میرے جنوں میں پانی ڈالنے لگے میں نے اچھی طرح موہ ہاتھ دھویا دھرمشالہ کے مکینوں کو ہماری آمد کے بارے میں معلوم نہیں تھا وہ اپنی پوجہ پارٹ میں مصروف تھے لیکن پھر اچانک اندر کی آوازیں رک گئی میں مو دھو چکا تھا چنانچہ میں نے ڈول سنبھال لیا اور عبرار بھائی نیچے بیٹھ گئے اسی وقت اندر سے ایک دراز قامت ساوت کو نمدار ہوا کافی عمر رسیدہ تھا اور بڑی رعب دار شکل کا مالک تھا وہ رکا نہیں اور سیدھا ہماری طرف آیا پھر اس کی نرم اور متفق آواز بھری سواگتم سواگتم مہراج یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھی سے لگائے ہمیں اس کے دوستانہ انداز کا اندازہ ہو گیا معاف کیجے پنڈر جی ہم بن بلائے مہمان بن گئے ہیں آپ کے چار ہڑی سے گجر گھاٹ کا سفر کر رہے تھے کہ اندھی نے گھیڑ لیا اور مجبورا ہمیں یہ پناہ لینی پڑی آپ بن بلائے مہمان کیوں کہہ رہے ہیں مہاراج آپ تو بھروان سے روٹ ہے سورج کی کومل کرن کی طرح ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آئیے جنگل پانی کی اچھا ہو تو ادھر چل جائیے وہاں پانی بھی ہے نہیں شکریہ بس ہمیں سفر کرنا ہے لیکن اب اوپر جانے کا راستہ نہیں مل رہا میں نے کہا اور سادھو مسکرا دیا پھر بولا راستہ کیسے ملتا مہاراج بھگوان نے سبھوں کو بھوجن تو ہمارے بھاگ میں دی دیا تھا بھگوان ہمارے دعا رائے اور ہم سیوہ نہ کریں یہ کیسے ملکن ہے آئیے سادھو نے کہا اور ہم چار پائیوں کی طرف چل پڑے اس نے کندے پر پڑے انگوچے سے چار پائیوں کی طرف چھاڑی پھر بولا بس دو ملک کی آگیا دینے ابھی آئے یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف چل پڑا ہم چار پائیوں پر بیٹھ گئے تھے ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ ابرار بھائی کے موبائل پر پیل ہوئی اور وہ نے اپنے سیل جیپ سے نکال لیا پھر میری طرف دیکھ کر بولے بڑے مالک رحمت خان صاحب ہے لاؤ مجھے دو میں نے کہا اور ابرار نے فون مجھے دے دیا ہیلو کون اشرف جی تایابو کہاں ہو تم خیریت سے ہو چار گھڑی میں ہو دلہ نے یہی بتایا تھا جی چار گھڑی کے اطراف کی سیر کرنے نکلا ہو راک کو کالی آنت ہی آئی تھی ہاں اسی کی تباہکاری دیکھتا پھر رہا ہو تمہارا سیل کیوں بند ہے پہلے میں نے تمہیں ہی فون کرتا رہا ہو تمہاری امیر بہت پریشان ہے میرے سیل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے میں بلکل ٹھیک ہو اور تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچ جاؤں گا ابرار کہاں ہے میرے پاس ہے بات کراؤ تایہ ابو نے کہا اور میں نے سیل ابرار بھائی کو دے دیا تایہ ابو نے ابرار سے خیریت پوچھی ابرار بھائی نے میری باتیں سن لی تھی اس کی روشنی میں انہوں نے بات کی اور بلکل نہیں بتایا کہ ہم کہاں ہیں اتنی دیر میں سادھو اندر سے آ گیا اور دوسری چار پائی پر بیٹھتے ہوئے بولا بڑی بھیانک آندھی آئی تھی رات کو نہ جانے کتنا نقصان ہوا ہوگا آپ یہاں رہتے ہیں میں نے سوال کیا ہاں یہی میرا سوال ہے میرا نام جمنا دانس ہے اور میں بھانی پنکی ہوں ہم دونوں مسلمان ہیں میرا نام اشرف خان ہے اور یہ میرے ساتھی ابرار رہی ہے اچھا اچھا میرے بھاگ ہے کہ مجھے آپ کی سیوہ کا موقع ملا آندھی سے آپ کو نقصان تو نہیں کمچا بلکل نہیں تھوڑی دیر تک ایسی ہی رسمی باتیں ہوگی رہی پھر اندر سے ایک لڑکی باہر نکل آئی سفید ساڑی پہنے ہوئے تھی سیدھے بال بھاندے ہوئے تھی لیکن چاند سا چہرہ نمائیا تھا اور میں اسے دیکھ کر سنوناٹھے میں رہ گیا تھا وہ منیکہ تھی اس نے ہاتھوں میں ٹری اٹھائی ہوئی تھی جس میں گرم پر آٹے اور ترکاری رکھی ہوئی تھی ساتھی چائے کے برطن رکھے ہوئے تھے میں پاگلوں کی طرح منیکہ کو دیکھ رہا تھا سادو نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے تم دونے دوسرے پر جانتے ہو اس کے الفاظ پر میں چوک پڑا اس نے منیکہ کی طرف دیکھا تو اس کی نغمہ بار آواز ہوگی ہاں میں نے پتا جی کو آپ کے بارے میں بتایا تھا چھوٹے مہاراج اس وقت میں سچ مچ حواس کھو بیٹا تھا میری سمجھ میں کچھ بھی اہیا رہا تھا خوجن کریں مہاراج منیکہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بلکو ٹکے پاک سے یہاں تک آگئے ہیں وہ مجھے آپ کی کشٹ کے بارے میں بھی بتا چکی ہے آپ بجن کریں اس میں ہر چیز شرح ہے آپ کی دھرم کو کوئی نقصان نہیں بہنچے گا اوہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بس ابرار بھائی میں نے سمجھ گی کر کہا ماحول وقت پر گرم پر آٹھے ہم نے ناشتہ شروع کر دیا لیکن میرا ذہن اب بھی ہوا میں اڑا رہا تھا میں نے منیکہ کو ناغن کی شکل میں دیکھا تھا میں نے اسے گنگرہ سے نہیں سمجھا تھا لیکن وہ میں کھاتا رہا سوچتا رہا ابرار بھائی نے میرے لئے چائے اڑی لی اور پھر بولے آپ باتیں کریں میں ذرا گاڑی دیکھ لیں میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ ابرار یہاں سے اٹھ جائے اسے میرے برابر بیٹھتا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ ابرار کو بھی اس کا احساس نہیں رہا ابرار اپنی چائے کا ورطر لے کر وہاں سے چلا گیا تب سادھو جمنا داس نے کہا منیکہ نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں بھی جیتی ہوں یا آتما ہوں منیکہ نے ایک دلکش مسکراہت سے کہا وہ جیتی ہے چھوٹے مہاراج مگر بھیجوانی کی دیا ہے کہ اس نے اسے اپنی خاص داسی بنانیا ہے اور اسے بہت بڑا گیان دیا ہے اس کا گیان مجھ سے بھی آگے چلا گیا ہے اب بھیانک آتما ایک بھی مجھ سے دور بھاگتی ہے اور اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں میں نے منیکہ کو دیکھتے ہوئے کہا اس وقت وہ ایک الہر سی نوجوان لڑکی لگ رہی تھی اس کے ہوتو پر شوق مسکراہت تھی میری عمر ابھی زیادہ نہیں تھی اور میں نے کبھی جن سے مخالف کے بارے میں ایسے انداز کوئی بھی سوچا تھا لیکن منیکہ اس وقت سے میرے حواس پچھا گئی تھی جب میں نے اسے پہلی بار کھڑکی سیر لہنگے اور چولی میں دیکھا تھا اور اسے گنگا سے ہی سمجھا تھا اس وقت وہ شرارت سے مسکراتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا منیکہ نے یہ گیان کہاں سے سکھا میں نے پوچھا گھوانی نے اسے اپنی مکھی بنایا ہے منیکہ اگر چاہے تو محلو کی رانی بچ سکتی ہے لیکن گھوانی دیوی کو اس کی یہی بار پسند ہے کہ وہ اپنے گیان سے کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھا اسے گرنوستو کا گیان بھی مل گیا ہے گرنوستو کیا ہے میں نے دلچسپی سے پوچھا بھانی اسطان ہے جس طرح قہروں غزب کی دیوی کالی کلکتے والی اپنے کالے گیان سے گندی آتھاؤں کی رکشہ کرتی ہے اسی طرح بھانی دیوی منوشی سیوک ہے اور اپنی مہان چکتی سے کالے عرم کا شکار ہونے والوں کی رکشہ کرتی ہے اس نے منیکہ کو بھی عدیگار دیا ہے منیکہ نے کمالو کو موت کی کھاٹ رہا لیا تھا میں نے کہا وہ تمہیں پتل کرنا چاہتا تھا منیکہ خزبناک ہو گئی تھی آپ کو یہ بات معلوم ہے یہ میری بیٹی ہے لیکن منگی ہر بات مجھے بتا لیتی ہے اس نے کمالو اور فرید خان کے بارے میں مجھے بتا لیا تھا یہ آسانی سے ناگن کا روپ دھار لیتی ہے اسے بہت سے روپ کا وردان ہے جمنا داس نے خخریہ لہجے میں کہا بہت سے روپ میں نے دلچسپی سے کہا ہاں بہت سے روپ نرم و نازب گی خوفناک و بھیانت بھی اشرف مہاراج کو بتاؤ منیکہ جمنا داس نے کہا اور منیکہ بچوں کی طرح ہز دی اس نے اپنے بدن کو زور سے جھٹکا اور دونوں ہاتھ دونوں طرف پھیلا دیئے کچھ لمحوں نے بدن کو جھٹکتی رہی اور پھر اچانک اس کا بدن سکڑنے لگا صرف تیس سیکنڈ میں وہ نظروں سے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک انتہائی خودصورت پرندہ نمودار ہو گیا پرندے نے پاؤں دبائے اور دوسرے لگے پر پھڑ پڑاتا ہوا محفظہ میں بلند ہو کر ایک اونچی جگہ جا بیٹھا میں حیرت سے موں کھولے اسے دیکھ رہا تھا پھر وہ وہاں سے بھی اڑی اور بلند ہوتی ہوئی دور نکل گئی اتنی دور کہ نظروں سے اوچھل ہو گئی میں نے جمنا داس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا اس کی فکر مت کرو جب ہوا نہیں میری اقل دنگ تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں ایسے مناظر ہوش میں کہاں نظر آتے ہیں اچانک دھرم شالہ کے اندر سے ایک خوفناک برہت سنائی دی اور پھر اس کے دروازے پر ایک انتہائی خوفناک شکل کے گہرے کالے چیتے نے ایک لمبی جست لگائی اور ہمارے سامنے پہنچ گیا میرے حواس میرا ساتھ بھی دے رہے تھے یہ جنگل تھا میں نے کبھی ان علاقوں میں کسی درندے کے بارے میں مجھن سنا تھا لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اس خوفار چیتے کو دیکھ کر میرے حواس مورتن ہو گئے تھے وہ اتنے قریب تھا کہ ہم کہیں بھاگ نہیں نہیں سکتے تھے لیکن دوسرا حیرتناک منظر سامنے آیا چیتا زمین پر بیٹھ گیا اور پھر اس کی حیت بدلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منیکہ کی صدت میں تبدیل ہو گیا میں گہری گہری ساسے لینے لگا اپنی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا جو کچھ دیکھ رہا ہوں حقیقت ہے یا کوئی ذہنی فطور منیکہ سیدھی کھڑی ہو گئی تو جمنات آس کی آواز ہوتی تم نے اس کے دو روپ دیکھی چھوٹے مہاراج ضرورت پڑھنے پر یہ اور بھی بہت سے روپ دھار سکتی ہے میں ہوش میں آ گیا اور اس نے عجیب سے انداز میں کہا الہموں کو میں موت کے وقت نہیں گھول سکتا پرنید جی میں نے کسی زندہ انسان کے اندر ایسے انوٹس کوئیہ نہیں دیکھی میرے دن میں ایک خواہش ہے خواہش کیا نے دادا جی کی بات نہیں کرتا انہوں نے انسانوں پر زنگ کیا تھا جس کی تصدیق میری امی نے کی ہے امی کے تفسیر بتانے سے پہلے مجھے دادو اور خوپی خوپا ہی موت کا سکمہ تھا لیکن جب امی نے دادا جی کے بارے میں تفسیر بتائی تو میرا ذہن بدل گیا دادا جی نے جو کچھ کیا تھا اس کی قدرتی طور پر انہیں سزا مل گئی ہے لیکن خوپی اور خوپا بے قصور تھے اور پھر میرے ابو میرے پیارے ابو کو بھی مجھ سے چھین لیا گیا بہت پیار تھا مجھے اپنے ابو سے اور یہ سارے کام گنگا سری اور اس کے پتا نے کی وہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ مل خانوں کی اپنی نسل کو سپیہ ہستی سے مٹا دیں گے لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ میں پرسرار علم سیکھ کر ان ناپاک روحوں کو خاک کر دوں گا انہیں جڑا کر بھسم کر دوں گا میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے میرے خاندار کا خاتمہ کرتے ہیں میری آنکھیں شونے اگلنے لگی میں نے منیکہ کی طرف دیکھا اس کی ہوتوں پر ایک دلکش مسکراہت کھیل رہی تھی میں سنبھل گیا پھر میں نے کہا میں آپ کا شاگر دولنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ علم سکھا دیں جو آپ نے منیکہ کو سکھائے ہیں جب ناداس نے ایک ہاتھ اٹھا کر گردن ہلائی اور بولا بھول گئے تم بھول گئے میرے بچے میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے کہ اسے گیان میں نے نہیں بھوانی ماں نے دیا ہے اس نے بھوانی ماں کے جاپ کیے ہے اسے خوش کیا ہے تب بھوانی ماں نے اسے شکتی دی ہے میں بھی یہ سب کروں گا میں نے کہا نہیں بیٹے تم یہ سب نہیں کر سکو گے پندت بولا چونہی کر سکو گا میں کروں گا نہیں کر سکو گے اس بار پندت کا لہجہ سخت ہو گیا اور میں نے چوپ کر اسے دیکھا میرے اندر لچاجت پیدا ہو گئی میں نے پس لیچے میں کہا آپ مجھے ایک معافت ہو دے پندت جی مہراج میری مدد تو کرے بھوانی سے میری لئے بات تو کرے بھوانی کا داز بننے کے لئے پہلے تمہیں اپنا دھرم چھوڑنا ہوگا سمجھے ہندو دھرم اپنانا ہوگا گواردن پوجہ کرنی ہوگی گاؤ ماتا کی پوجہ کرنی ہوگی بولو کرو گے اے میں چوک پڑا بڑے پند کا کام تھا یہ ایک مسلمان سے اس کا دھرم چھین کر اسے بھوانی پندھ ملانا بہت بڑا کام تھا ہمیں اس کا بڑا صلح ملتا بھوانی ماں کی طرف سے پرندو ہم ایسے منوشی نہیں ہیں ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو تمہارے مند میں سچائیاں ہیں دین دھرم ہے بولو اپنا دھرم چھوڑ دوگے نہیں میرے موزے بے اختیار نکلا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں گا بہت بڑا ہے تمہارا دھرم بہت بڑا ہے تمہاری بڑی کتاب میں سنسار کے سارے گیان ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری بڑی کتاب کے ایک ایک شبد میں ایک ایک ماترہ میں گیان کے سمندہ چھپے ہوئے ہیں تمہیں دوسرے گیان کی کیا ضرورت ہے میں نے تمہارے گیانیوں کے بارے میں سنا ہے ایک شبد کو اپنا لیا اور اپرم پار ہو گئے اپنے دھرم سے گیان مانگو سب مل جائے گا میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہیں گی اس ہندو سادھوں کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سینے میں جذب ہو رہا تھا اسی وقت ملیکہ نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے اور گونی اپنے پریوار میں اپنے دشمنوں پر تم نظر رکھو ہیرہ لال اور اس کی بیٹی کو میٹھک کرو گی اس کی تم چنتہ مت کرو میں ملیکہ کی اس جورت پر حیران رہ گیا تھا اس نے اپنے باپ کے سامنے میرے ہاتھ پکڑا تھا پھر میں نے سر جھکا لیا اور کچھ نمی خاموش رہنے کے بات تھا بہت بے بس ہوں میں میں نے بڑی بے کسی کے عالم میں اپنے باپ کو مرتج میں دیکھا ہے قصور کسی اور کا تھا انہوں نے مارا کسی اور کو مجھے پتا چل جائے کہ وہ مجھے کہاں مل سکتے ہیں میں جان بھی بازی لگا کر انہیں ختم کر دوں گا انہوں نے مامون خان سے بدلہ لیا کافی تھا میرے باپ کو کیوں مارا انہوں نے بھگوان کی سوگند بڑا انوخا کام ہوگا گندی آتماؤں سے جنگ کرنا وہ تو ید کو نکل پڑی ہے اور ساری کالی قومتوں کے ساتھ کام کر رہی ہے لیکن اندر جو پریم شکری پیدا ہوئی ہے وہ ان تمام آتماؤں کو ضرور بھسن کر دیں میری ایک بات سنوے بالک جی جمعنا داس مہاراج میں نے کہا تیرے اندر جو بدلے کی جوت جاتی ہے وہ اندھی ہے بدلے کی آدمی تو بہت آکے نکل سکتا ہے کالے جادو والے تیرے لیے پاگر ہو جائیں گے انھیں تیرے جیسے پکے دھرم والے مسلمان کی تلاش ہوتی ہے ہر برائی اچھائی کی دشمن ہوتی ہے وہ تیرے من کی منوں کا آمنہ جان کر تجھے بڑے رنگین باقت کھائیں گے تجھے رجائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے مہان گیانی بنا دیں مگر ان سے بچنا وہ تجھے کچھ نہیں دیں گے بس اتنا اللہ سیدھا کریں گے اور تیری بلی بھی دیں گے میں اس نیک انسان کی باتوں کا ایک ایک لفظ دل پر نقش کر رہا تھا اس کے اندر سچائی بول رہی تھی انسانیت بول رہی تھی آپ کا شکریہ پندیٹ جی اور میں تجھے بتا چکا ہوں کہ تیرے دھرم میں سب کچھ ہے تجھے کہیں اور سے کچھ لینے کی ضرورت بھی ہوئی ہے کیا کہ پندیٹ جی اب میں چلوں آپ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے میں آپ کو کبھی نہیں پھلوں گا اور آج کے چرنچونے آتا رہوں گا میں پرندہ بن کر اڑی تھی تو میں نے کام کیا تھا منیکہ نے کہا کیسا کام آپ کی گاڑی کے سڑک پر جانے کا راستہ تلاشت کیا تھا ارے واہ منیکہ کدھر ہے وہ راستہ میں نے کہا آؤ میں بتاتی ہوں اس نے کہا اور میں نے جمع نداز سے اجازت پانگی جاؤ بہانی ماہ ہمیشہ تمہاری دکشہ کرے پندیٹ جی نے میری سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور میں منیکہ کے ساتھ چل پڑا دو قدم چل کر میں نے کہا میں اپنے ڈرائیور کو ساتھ لے لوں دو منٹ تو رکو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے ضرور منیکہ میں سے تمہارے کچھ بولنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں ہاں کہو حالانکہ اتفاق سے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن تمہارے پاس آ کر اور تمہارے بارے میں جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تم بہت اچھی ہو میں تم سے بہت نتاثر ہو گیا ہے شکریہ چھوٹے مہاراج مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے کہو میں نے کہا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا لیکن وہ کچھ نہ بولی اور میرے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی میں نے خود ہی کہا کہو ملیکہ تمہارے پاس آوں گی پھر کہوں گی میں خاموش ہو گیا وہ مجھے اس جگہ لے آئی جہاں اوپر سڑک پر جانے کے لیے راستہ موجود تھا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ کر اس سے رخزت ہو کر عبرار کے ساتھ چل پڑا گزری رات میں کئی طوفان ایک ساتھ آئے تھے میں بڑے کام کی باتیں ساتھ لیا تھا جمنا داس واقعی بہت اچھا انسان تھا اتنا طاقتور علم اس کے پاس تھا کہ اس سے کام لے کر وہ کروڑ پتی بن سکتا تھا محل بنا کر رہ سکتا تھا دیوتاؤں کی طرح پوجہ جا سکتا تھا لیکن وہ آبادیوں سے دور ایک معمولی سندھرم شانہ میں رہتا تھا یہ اس کے اندر کی بڑائی تھی اس نے مجھے جو نصیحتیں کی تھی وہ بھی میرے لئے مشنے رکھتی اس نے میرے ذہن میں دریچے کھون دیئے تھے راستہ رات کی تباہکاریوں سے بھرا پڑا تھا جگہ جگہ درخت کے رہ ہوئے تھے آخر کار ہم گجن ہٹ پہنچ گئے میری واپسی کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا سب سے پہلے بڑی خپو سے ملاقات ہوئی تھی کہا گئے تھے تو مشرف بس خپی ایسے ہی کچھ کام تھے بیا ساتھ کتنے پریشان تھے کون کون میں نے ہس کر پوچھا لیکن خپی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے امی نے بھی مجھے دلے لگا لیا تایہ ابو نے البتہ مجھ سے صرف خیریت پوچھی تھی اسی وقت پریش چچا بھی آگئے اور بولے ابھی تم اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے مشرف کہ اس طرح مو اٹھا کر چل پڑو ہم سے مشورہ کیے بغیر تم حویلی سے باہر نہ نکلا کرو اور میں نے ابرار کی تو خوب خبر لے لی ہے یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا میں نے تیوری بدل کر کہا کیا مطلب آپ نے درائیور ابرار کو کچھ کہا ہے نوکر ہے وہ ہمارا اسے چاہیے تھا کہ مجھے بتا کر جانا نہیں چھوٹے چچا اس کے بعد آپ اس فضول تصول سے دریس کریں کہ آپ کوئی اہم چیز ہے اگر آپ نے ابرار احمد کو کچھ کہا ہے تو میں آپ سے اس کا جواب طلب کر سکتا ہوں لیکن اسے آپ کی پہلی غلطی سمجھ کر ماف کر رہا ہوں آئندہ ایسا نہ ہو میرے لہجے میں غرہت تھی فرید خان کا مو حیرت سے کھل گیا انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بڑی خوبوں اور امی کو دیکھا پھر بمشکل تمام مولے یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو جی آپ سے رشتہ اپنی جگہ لیکن آپ بھی نوکر ہے جو کسی بھی وقت آپ کو اپنی زمداریوں سے سمجدوش کیا جا سکتا ہے سب پر سکتہ تاری تھا کوئی کچھ نہ بولا لیکن سب کے چہرے دھوا ہو رہے تھے فرید چچا کچھ دیر کھڑے رہے پھر غصے سے کھولتے ہوئے باہر نکل گئے پھر ایک ایک کر کے سب باہر چلے گئے امی کمرے میں رہ گئی تھی وہ بھی میرے ان سخت الفاظ پر حیران تھی ایک بار پھر میرا دل چاہا کہ فرید چچا کے گٹیوں امی کے سامنے کھول دوں لیکن نجانے کہاں سے مجھ میں عقل آ گئی اور میں خاموش رہا میں جانتا تھا کہ اگر یہ بات امی کے گانوں تک پہنچ گئی تو ان کا دن تچین اور راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی پھر اچانک میں نے امی کے ہوتوں پر پہلی بار مسکراہت دیکھی مجھے بہت اچھا لگا تھا ابو کی موت کے بعد پہلی بار میں نے امی کے ہوتوں پر مسکراہت دیکھی تھی کیا بات ہے امی؟ میں نے پوچھا اور وہ چونٹ پڑی اے کچھ نہیں انہوں نے کہا اور سنجیدہ ہو گئی اس رات میرے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا مجھے چچا صاحب کا انداز یاد آ رہا تھا ان کے لہجے میں چاری حد تھی عبرار ان کا ملازم کہاں سے ہو گیا وہ غرص فہمی کا شکار ہو گئے خدا کا شکر ہے کہ مجھے تو سہارے حاصل ہو گئے منیکہ میری پیاری دوست وہ ہر چکہ میرے ساتھ دیکھی جب ناداز جی نے مجھے جو ہدایات دی ہیں وہ بھی میرے لئے قیمتی نوادر تھے میں ہر عمل ان کی ہدایت کی روشنی میں کرنا چاہتا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا وہ نیک دل اور نیک نیت انسان تھے پھر مجھے منیکہ کا خیال آیا کہ ایسی انوکی قوتوں کی حامل تھی مرندہ بن کر فضا میں اُڑ سکتی تھی درندہ بن کر کسی کو بھی چیر بھاڑ کر کھا سکتی تھی اور اسے شاید یہ بھی اجازت تھی کیونکہ وہ مجھے حلاق کرنے کے لئے آنے والے کمالوں کو جہنم ویسید کر چکی تھی اس کے بعد نیاز علی نے مجھے فرید خان کے ائی مشورہ دیا تھا انہوں نے مجھے لاحور جا کر تاریخ 24 نیلے کا مشورہ دیا تھا یہ بہت ضروری تھا فرید خان کے عزائم کا پوری طرح اندازہ ہو گیا تھا مجھے راستہ سے ہٹا کر وہ ہماری جائیدات پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے تعویز بھی غائب کر دیا تھا انہیں شبہ ہوا ہوگا کہ کچھ قرصرار قوتیں میری مدد کر رہی ہیں جبکہ اصل بات انہیں معلوم ہی نہیں تھی تو پھر اب کیا کرو پھر رات کو دیر تک جاک کر میں نے بہت سے پیس لی کیے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کے لیے میرے بہت سے طاقتور ہمدرد پیدا کر دیئے اور اب میں ہر خطرہ مون لینے کے لیے تیار تھا لیکن مجھے ہر معاملے میں بہت مہدات رہ کر کام کرنا تھا کیونکہ میرے بہت سے دشمن تھے نیند آ گئی اور خواب میں میں نے منیکہ کو دیکھا پھر مجھے اس کی آواز سولائی دی گمگا سری کی پازے مجھے دے تو چھوٹے مہراج دوسری صبح معمول کے مطابق رات کی سوچوں میں میں نے سب سے اہم پیسنہ کر لیا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو پرانی حویلی میں داخل ہو کر اس کے اثرار جاننے کی کوشش کروں گا میں معمول کے مطابق صبح کی ضروریات سے فارغ ہو کر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا ناشتہ سب ساتھ کیا کرتے تھے اور اس طرح رات کا کھانا بھی ساتھ کھایا کرتے تھے دن میں جس کی جو مطروفیات ہو اس پر کوئی پابندی نہیں تھی ناشتہ لگ چکا تھا لیکن میں اس کی دلکھ بیٹھے لوگوں کو چھوٹوں پر عجیب سی خاموشی تاری تھی میں اپنی کرسی کھیج کر بیٹھ گیا کچھ لوگ باقی تھے وہ بھی آ گئے لیکن فرید چچا موجود نہ تھے کچھ وقت اور گزرا تو تایا ابو کا پارا چل گیا وہ ہونے بڑی بھوک آواز دی کنسوم جی بھائی جی میں نے اسے بلایا تھا جی بھائی جی کیا ہو رہا ہے اس گھر میں وہ اتی سرکشی پر کیوں اتر آیا ہے ایک بات کہوں بھائی جی ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے گھر میں آنے والی درمزتوں میں سے ہو ہاں اب تو کسی کو قبض بھی ہو جائے تو یہ دشمن روحوں کا کام ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ مصیبت ہم پر کب تک نازل رہے گی میں فرید کی کیفیت مہت دن سے ابھی تایا ابو کا جملہ پیورا بھی نہیں ہوا تھا کہ فرید چچا اندر ناخر ہو گئے انہوں نے تروازے سے چند قدم دور آکا رکھتے ہوئے کہا جی بڑے بھائی جی کیا ہوا ناشتے پر تو نہیں آئے تایا ابو نے کرخت لہچے میں کہا میری حیثیت اچانک بدل گئی ہے بھائی جی براہ کرم مجھے اپنے آپ پر غور پرنے گی جی میں ایک نوکر بن گیا ہوں اور نوکر مالکوں کے ساتھ ناشتے کی بیس پر نہیں بیٹھتے خوب اب کچھ نئے کھیل شروع ہو رہی ہے پہلے ہی ہماری پریشانیاں کیا کم ہیں کیا ہے کی سب کچھ تایا ابو غصے سے بولے باجین آپ کو نہیں بتایا بھائی جی چھوٹے چچا نے کہا وہ مجھے بتا چکی ہے اشرف ابھی بچہ ہے اس نے نادانی میں کوئی بات کر دی تو تم بھی نادان من گئے میں اس نوکری سے استفعہ دینا چاہتا ہوں بھائی جی فضول باتیں مت کرو اشرف تم سے معافی مانگے گا لمبا حساب ہے تایا ابو پورا کام ہوگا پھر معافی تلافی کا سلسلہ چلے گا میں نے زہلیلے انداز میں فرید چچا کی طرف دیکھ کے ہوئے کہا کیوں چھوٹے چچا ہم پورا کیس تایا ابو کے عدالت میں پیش کرتے ہیں بیان کمالو کی موت سے تاویز کی چوری تک شروع ہوگا کیوں چھوٹے چچا فرید خان کا چہرہ اتر گیا انہوں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا پھر آگے بھٹھ کر اپنی پرسی پر بیٹھ گئے سب حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے فرید خان نے بیٹھتے ہی ناشتہ شروع کر دیا تھا کیا مطلب کمالو کی موت تاویز کی چوری یہ کیا قصہ ہے یہ ایک وظیفے کے لفظ ہیں تایا ابو ان کو دہرانے سے ناراض لوگ من جاتے ہیں چلیے ناشتہ کیجئے میں نے اپنی پلیٹ سیدھی کرتے ہوئے کہا ناشتہ ختم ہونے سے پہلے ہی فرید چچا اٹھتر باہر نکل گئے تایا ابو اور دوسرے لوگ مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگے لیکن میں نے ہس کر کہا میں نے بتا تو دیا یہ ناراض لوگوں کو منانے کا ایک ٹوٹکا ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا پھر دن بھر میں نے آج رات میں خوفنا اون کی تیانیاں کی تھی اور بیچینی سے راکھ کا انتظار کرتا رہا مجھ سے اسے پھر دن بھر میں نے کسی کو کچھ نہیں یعنی